فاش و یمقع کے درد مزمراست این کتابیں ایس چیزیں جیگرست مثل حق بنها و ہم پہتاست زندہ و فائندہ و گویا نخمدہو و نصلي علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارد و هو العزیز الحکیم یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قبر مقتن انداللہ ان تقولوا ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین سورہ صف ہم شروع کر رہے ہیں اور سورہ صف در حقیقت سورہ حدید میں جو مضمون آیا تھا کہ ہم نے سارے جو رسول بیجے ہیں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا ماہم القتاب والمیزان لیقوم الناس بالکست اس لیے بیجے ہیں تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں اور ساتھ بتایا تھا کہ ہم نے لوہا ہوتا رہا ہے و انزلنا الحدید افیع باسن شدید انہی رسولوں میں سے ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسی مقصد کے لیے بیجے گئے ہیں لہٰذا اس سورہ مبارکہ کی جو مرکزی آیت ہے وہ یہی بیان کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست کیا ہے وہ آیت نمبر نو ہے اس سورہ حدید کی اس آیت کی روشنی میں اس کی تشریح کیا ہے کہ وہی اللہ جس نے بیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدہ الہدہ دے کر و دین الحق اور میزان عدل اجتماعی دے کر لَيُزْهِرَهُ الَدْدِينِ كُلِّهِ تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دے زندگی کا کوئی گوشہ اس دین حق سے باہر نہ رہے وہ معیشت کا شعبہ ہو سیاست کا شعبہ ہو سماج کا شعبہ ہو سوشیالوجی کا میدان ہو زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کے احکامات سے باہر نہ ہو وہ سب کا سب اس کے تابع ہو جائے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو بیجائے وَلَوْكَرْهَا الْمُشْرِقُونَ خواہ مشرقوں کو یہ بات کتنی ہی ناغوار اور ناپسند کیوں نہ ہو اب مشرقوں یہ کوئی ناغوار ہے ناپسند ہے لہٰذا وہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے وہ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اس میں جنگ کرنی پڑے گی مقابلہ کرنا پڑے گا یہ جو ہے اب لوئے کی طاقت کو ہاتھ میں لینب پڑے گا لہٰذا اب سمجھ لیجئے کہ یہ ہے اس کا مرکزی مضمون اور تمام آیتوں کو اس کے ساتھ جب جوڑ کر دیکھیں گے تو مانس کھلتا چلا جائے گا پہلی آیت جو ہے تسبیع باری طالع کی تو اس مرکزی آیت کے ساتھ اسے جوڑ کر دیکھیں گے اس کی میں تشریح اس لئے نہیں کر رہا کہ وہی تشریح امنی سورہ حدید میں کر لی تھی صرف ترجمہ کر دیتا ہوں سبح لیلہ مآفی السماوات و مآفی اللہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے اس کی پاکی بیان کرتا ہے یا اس کو اس کے مقام بلند پر اپنے وجود حالی سے گوائی دیتا ہے کہ جی وہ بہت بلند و بالا ہے برتر اور عالی ہے وہوالعزیز الحکیم اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے مرکزی آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو معنی کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا مشن کیا ہے کہ دین حق کو قائم کرنا اور جمادات و نباتات سارے کے سارے تسبیح کر رہے ہیں تو اے انسان تم اس سے ذرا اوپر اٹھ کر اللہ کے دین کی حکامت کی جدوجود کرو سبحان اللہ تمہارا تب ہوگا جب نظام اللہ کے تابع ہو جائے گی تمہارا اللہ اکبر تب ہوگا جب اللہ سب سے بڑا ہو جائے گا یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات یہ مسلک مردان خداگاہ و خدا مست یہ مذہب ملاہ و جمادات و نباتان وہ العزیز الحکیم وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے وہ چاہے تو آنے واحد میں یہ کام خود کر دے اس کی حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ تمہارا امتحان لے اور کافروں کو ان کی جرم کا بدلہ دے اس لیے اس نے یہ میدان کارزار تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے اگلی بات اے وہ لوگوں جو امان لائے ہو کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں اس کا عام طور پر ہم معنی یہ لیتے ہیں کہ دوسرے کو کہتے ہو کہ جھوٹ نہ بولو خود جھوٹ بولتے ہو دوسرے کو کہتے ہو سچ بولو خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو دوسرے کو کہتے ہو نماز پڑھو خود نماز نہیں پڑھتے ہو ہم عام طور پر اس کا یہ معنی سمجھتے ہیں اسی معنی میں یہ آیت کوٹ ہوتی ہے یہاں جس سیاک و سباق میں آئی ہے مانا ہے کہ تم دعویٰ اسلام کا کرتے ہو اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے جو اپنا غلبہ چاہتی ہے تم اس کے غلبے کی جدوجود کیوں نہیں کرتے اگر تم یہ نہیں کرتے تو تم جو کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے یہ اسلام مذہب نہیں ہے یہ دین ہے ہر دین اپنا غلبہ چاہتا ہے تم نے دعویٰ کیا ہم مسلمان ہیں اس کے غلبے کی جدوجود نہیں کر رہے تو تمہارا دعویٰ تمہارے عمل کے خلاف ہے لما تقولون امالاتا فالون کا مطلب اب یہ ہے کہ تمہارا اس مسلمان کہنا جو ہے جبکہ تم اس کی جدوجود نہ کر رہے ہو تمہارے موں پہ جشتہ نہیں ہے مت کہو اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں ہم اسلام لائے ہیں تو پھر اسلام کے غلبے کی جدوجود کرو اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی بیزاری کی ہے کہ تم جو کہو وہ کرو مطلب یہ ویسے کوئی بھی بات جو ہم کہیں وہ کریں اللہ کو بیزار کرتی ہے لیکن جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ بیزار کرتی ہے وہ یہ کہ کوئی لوگ ہوں وہ کہیں کہ جی ہم اسلام لائے لیکن وہ اسلام کے لئے قربانیاں دینے کے لئے تیار نہ ہوں اسلام کے غلبے کی جدوجود کرنے کے لئے تیار نہ ہوں ایسے لوگوں سے اللہ بیزار ہے یہ بیزاری اللہ کی بھی ہے اللہ کے رسولوں کی بھی ہے جب قوم نے کہہ دیا تھا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو تو وہ بھی بڑے بیزار ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے اس حاصل قوم کے ساتھ مت رکھ اور اللہ بھی ان سے بیزار ہو کے انہیں چالیس سال تک اس کو سزا دی دی تھی سہرائیتی میں گھومنے کی تو اگر تم مسلمان ہو کر اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجود نہیں کرو گے تو اللہ کو یہ طرز عمل سخت بیزار کر دیتا ہے ناپسندیدہ ہے یہ مقت جو ہے ہم نے سورہ نسا میں پڑھا تھا ایک نکاہ ہوتا تھا ان کا نکاہ مقت وہ نکاہ مقت یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے باپ کی جو اس کی ماں نہیں ہے لیکن اس کی بیوی ہے اور باپ مر گیا ہے جو سوتے لی ماں اس کے ساتھ نکاہ کر لے تو اسے کہتے تھے یہ بڑا برا نکاہ ہے جو اس نے کیا ہے نکاہ مقت ہے تو وہ شے ہیں یعنی جتنا اس سے معاشرہ بیزار ہوتا تھا اتنا اللہ اس فرد سے بیزار ہوتا ہے کہ جو کہے اس پر عمل نہ کرے اب دیکھئے جو میں جیسے آیتوں کے ساتھ مرکزی آیت کے ساتھ جوڑ کے تشریح کر رہا تھا تو اب بات سمجھ آئے گی آگے کہ اس سے تو اللہ بیزار ہوتا ہے جو کہے اس پر عمل نہ کرے تو اللہ خوش کس سے ہوتا ہے متضاد کیفیت کیا ہے اللہ تعالی راضی کس سے ہوتا ہے اللہ کو کس کا عمل پسند آتا ہے اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفحے باندھ کر جیسے سیسا پلائی دیواروں اس کا مطلب جو نہیں کرتے اور اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے اللہ بیزار ہوتا ہے اور جو یہ کرتے ہیں ان سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں یعنی کنٹراسٹ رکھ دیا برکل صاحب نے کہ مت وہ مانا لو جو تم نے لے لی ہیں کہ نماز کا کہتے ہو تو خود کیوں نہیں پڑھتے اصل مانا یہ ہے اسلام کا نام لیتے ہو تو اسلام کے غلبے کی جد و جوت کیوں نہیں کرتے اور اسلام کے غلبے کی جد و جوت کا جو کلائمکس ہے وہ جنگیں لوئے کی طاقت کو ہاتھ میں لو نکلو میدان میں واندلنا الحدید افیہ باسن شدید اصل امتیان تمہارا یہ ہے تو محبت ان سے کرتا ہے جو اس امتیان میں پورے اترتے ہیں اور بیزار ان سے ہے جو اس سے کن نکت راتے ہیں یہ وہ اصل اسلام کی دعوت ہے کہ جو ہم بالکل بلائے بیٹھے ہیں اور یہی اسلام کا اصل نیریٹیو ہے اور یہی وہ نیریٹیو ہے جس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے خزانوں کے موں کھول دیئے گا جو ایرہ ایرہ نبتخارہ کہے میں نے کاؤنٹر کرنا ہے وہ فسلیٹیٹ ہو جائے گا اور کچھ فسلیٹیشن نہ ہو تو کم از کم کسی نے کسی چینل پہ تو شکل نمودار کرنے کا موقع ملی جائے گا اِنَّ اللَّهَ يُخِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِلِهِ صَفْفًا کَانَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُسَ اچھا یہ جو کتال فی سبیل اللہ کی جو اہمیت ہے جس شان سے یہاں پر بیان ہوا ہے ایک طرف اس کو دیکھئے اور دوسری طرف جو ہمارا عام مذہبی بیانیاں ہیں نیریٹیو ہے اس کو دیکھئے سب سے پہلے ہندوستان میں اقلام احمد قادیانی نے کہا کہ کتال اب حرام ہے دین کے لئے کتال حرام ہے دفاع کے لئے کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے ایک سوچ یہ بنی کہ اب ہمارے لئے کتال کرنا ممکن نہیں ہے گارے کاف میں جا کے بیٹھتے ہیں اصحابِ کاف کی سنت پر عمل کرتے ہیں یعنی جنگ نہیں کر سکتے ہیں اصحابِ کاف کی ایک جو ہے وہ کونہ مذہبی لوگوں نے پکڑا ہے اور ایک صورت وَلْيَتَلَتَّفْ کی اختیار کرنی سر سید امد خان نے کہ جی اور وہاں پہ بھی کتال گویا اعلان تو نہیں کیا گیا لیکن عملاً متروک ہو گیا پھر پاکستان بن گیا پاکستان بننے کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنی بھی جماعتیں بنین ہیں تبلیغی جماعت ہیں تو ان کا بھی جتنی بھی آیتیں کتال کے لئے اتری ہیں جہاد کے لئے وہ انہوں نے تبلیغ پر فٹ کر لیں اس کا ذکری نہیں ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ اب تبدیلی انتخابات کے ذریعے سے آئے گی تو غلام عمد قادیانی نے تو صاف چونکہ وہ نبی تھا نا اس نے تو صاف صاف اس پہ وہی اتری اس نے کہا آرام ہو گیا باقی نبی نہیں تھے انہوں نے کہا نہیں آرام ہو گیا لیکن انہوں نے متبادل دے دیا کہ اب اس کے ذریعے سے ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا تو کتال سے تو ساری عمد میں مسلمہ فاری ہو کے پڑھتی اچھا یہ الزام ہم پر بھی درہ جا سکتا ہے تنظیم اسلامی پر بھی کہ ہم نے بھی جو سٹریٹیجی بنائی ہے اس میں کتال تو نہیں ہے لیکن ہم نے مرنے کی بات تو کی ہے نا سمجھ میں آئی ہے نا ہم نے مرنے کی بات تو کی مدان میں آو گے مرو گے پھر انقلاب آئے گا اس کے بغیر نہیں آسکتا ہے تو باقیوں نے تو سب نے مرنے کو بائی پاس کر کے تو انقلاب کا رستہ اختیار کرنے یہ اس آیت کی روشنی میں تو وہ لما تقولونا مالا تفالون کا اطلاق تو پھر سب پہ ہو جائے گا ہم نے سب سے ہلکی بات یہ کی ہے کہ خود مرنے کے لئے تیار ہیں ہم کسی کو ماریں گے نہیں اور اس کی وجہ یہ بیانی کی ہے ایک تو یہ کہ آج کی حالات میں کسی ریاستی مشینری کے ساتھ ٹکرانا ممکن نہیں رہا جائز نہ جائز کی بات نہیں ہے حلال عرام کی بات نہیں ہے فیزیبلیٹی کی بات ہے ٹکرانا ممکن نہیں رہا اور دوسرا ایک مسئلہ اور کھڑا ہو گئے ہیں مسلمان ادھر بھی مسلمان ادھر بھی تو پھر اب آسان حل اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم آئیں مرنے کے لئے تیاریں مارو گولیاں یا شریعت نافذ کرو یا ہمیں مار دو تو اس کے قریب ترین اگر کہیں کوئی جو اس وقت فکر دنیا میں موجود ہیں اس میں یا تو وہ ہیں جن کو آج آپ خارجی کہہ کے تو رندہ ادھر گاہ کرتے ہیں لیکن یہ کہ وہ تو اب ثابت ہو گیا کہ وہ واقعی نہیں مفید کوئی علاقہ آپ ہولڈ کر کے نہیں رکھ سکتے اور وہ بیسیکلی وہ وہ والا قتال نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ نے جس کا نمونہ چھوڑا ہے حضور کا قتال تو صفے باندھ کرے تانہم بنیانم مرسوس اب یا تو صفے جو ہے اُلٹ جائیں گی شکست ہو جائے گی حضرت حسین شہید ہو جائیں گے یا یہ کہ صفے کامیاب ہو جائیں گی اب جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے یہ وہ والا تو نہیں ہے یہ تو گوریلا وارفیر ہے اس میں آپ علاقہ کنٹرول ہی نہیں کرتے آپ شبخون مارتے ہیں آپ چھاپے مارتے ہیں اور یہ اُسوائے رسول سے نہیں یہ اُسوائے ویت نام سے نکلا ہوا طریقہ جنگ ہے جیسے الیکشن مغرب سے آئے ہیں گوریلا وارفیر کے ساری ٹیکنکس بھی مغرب سے آئے ہیں یہ مدینے سے تو نہیں چلی ہیں وَعِذْكَعَلَى مُوسَى لِكَوْمِ اچھا اسی میں ایک بات سمجھ دیجئے کہ یہ جنگ کرنے کی خواہش کے بغیر اور اللہ کی راہ میں مرنے کی خواہش رکھے بغیر اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو عدیث یہ کہتی ہے کہ یہ نفاق کی ایک قسم پر مرا ہے اچھا خواہش کا مطلب نری خواہش ہے یا اس کی کوئی تیاری بھی ہونی چاہیے ہر آدمی کہے گا کہ خواہش ہے گھر بنا نہیں کی خواہش ہے تو کوئی نوکری بھی کرنی پڑے گی کوئی کاروبار بھی کرنا پڑے گا کوئی چار پیسے کماؤ گے تو گھر بنا ہوگے اتنا تو شیخ چلی کو بھی پتا تھا ہنڈے بیچوں گا بکری خریدوں گا پھر بینس لوں گا تو پھر شادی ہوگی اس کے بغیر تو نہیں ہوگی تو سٹارٹ ویدھ ہنڈے تو شروع کرو کم از کم یہ اس طرف پہلا قدم تو ہے نا جرنی آ ون تھاؤزن مائز بگن ویدھ سنگل سٹپ چل تو پڑے ہو نا تو اس بنیانے مرسوس کا پہلا قدم جماعت سازی ہے تو جس کے دل میں ہو خواہش کہ وہ جس دل میں ہو صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پہ کرے خاکی میں جام پیدا کرے اس کا پہلا کام یہ ہے کہ جماعت سازی کی طرف تو آئے نا جماعت میں تو شمولیت اختیار کرے نا اور کس جماعت میں کسی انجمن تاجرہ میں شامل ہو کہ وہ تو جماعت کا حقادہ نہیں ہوگا کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو جانے سے وہ جماعت تو نہیں بن گئی اس جماعت میں جو بنی اس لیے ہو کہ اس نے اللہ کا دن قائم کرنا ہے ایسی کسی جماعت میں شمولیت یہ گویا پہلا قدم اس کا مطلب ہے خواہش ہے اور اگر خواہش صادق ہے تو پھر اس جماعت کو جلدی جلدی بڑا کرنے کی کوشش پھیلے پھولے بڑی ہو جائے بنیانے مرسوس بن جائے تاکہ اگلے مرلے میں جائے یہ اس خواہش کے لازمی نتائج ہے جو سامنے آنے چاہیے جو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم تو مجھے کیوں عذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے رسول ہوں یہ کون سی عذیت تھی ابھی جو میری زبان پہ آگئے تھے نا واقعہ کہ انہوں نے سہرائیتی میں حملہ کرنے سے انکار کر دیا فلسطین پر تو اللہ تعالی نے ان کو چالیس سال کے لیے سہرائیتی میں بٹکنے کے لیے چھوڑ دیا حضرت موسیٰ بھی ان سے بیزار ہو گئے تو جس تناظر میں بات آ رہی ہے جنگ سے انکار کرنے کا مطلب ہے جیسے حضرت موسیٰ کے سامنے ان کی قوم نے جنگ سے انکار کر کے انہیں عذیت دی تو گویا تم اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دے رہے ہو تکلیف دے رہے ہو فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم تو جب وہ ٹیڑے ہو گئے کج ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل کج کر دیے ٹیڑے کر دیے یعنی یہ کہ ان کو پھر انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے چالیس سال کے لیے رستہ بلا دیا اب معلوم نہیں کہ کدھر سے نکلیں گے سہرائے سے باہر چالیس سال ادھر ہی بٹکتے پھرے اور جو ان کے بڑے بڑے تھے سردار جنہوں نے کہ یہ فیصلہ کیا تھا ان کے دل بھی اللہ نے کج کر دی انہیں کی ہدایت کی توفیق بھی سلک کر لی واللہ اللہ یادل قوم الفاسقین اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اور یہاں مطلب یہ انہیں منزل مراد تک نہیں پہنچاتا دنیا کی کامیابی نہیں دیتا وہ جو عرض مقدس اللہ نے لکھ دی تھی ان کے لیے وہ انہیں اللہ نے نہیں دی اسی طرح اگر تم اللہ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیاد نہیں ہوگے دنیا میں اللہ کامیابی نہیں دے گا واللہ اللہ یادل قوم الفاسقین وَعِذْ قَالَ عِسَ عَبْنُ مَرْيَمْ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا علیہ السلام یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹو انی رسول اللہ علیکم میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رسول ہوں مُسَدْدِ قَلِّمَا بِينَ يَدَيَّ مِنَتْ تَوْرَا میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تورات ہیں وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِ يَعْتِي مِنْبَادِ اسْمُهُ اَخْمَد اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تو ان بنی اسرائیل کے پاس جب وہ حضرت مسیح بینات دے کر آئے قَالُ حَازَ سِخْرُ مُبِين تو انہوں نے ان کے موجزوں کو کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے ماننے سے انکار کر دیا یہ ان کے دل کے قج ہونے کی علامت تھی وہ جو وَاللَّهُ لَا يَعْدِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ اس کا ایک مذہر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا اور یہ بھی ذہن میں رکھئے یہ سارے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے جنہوں نے کہا تھے یہ جادو ہے وہ بہت بڑے بڑے مذہبی رینما تھے تورات کے علماء تھے حاملین تورات تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو بیت المقدس کے اندر حیقل سلیمانی میں حضرت سلیمان کی والی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے فیستے کرتے تھے انہیں عبادت کے طریقے سکھاتے تھے انہیں دین کی تعلیم دیتے تھے وہ ہیں جو دیندار ہیں دین کے تھم ہیں وہ اللہ کے رسول کا کہہ رہے ہیں یہ جادوگر ہے تو اس کا مطلب ہے رسولوں کا دین اور ہوتا ہے اور بعد میں ان کے روایتی حلقوں کا دین اور ہوتا ہے یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی تو دین کی اصل حقیقت وہ تو خرافات میں کھو گئی اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا وَلَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ اِلَّا رَسْمُهُ قرآن میں اس کے الفاظ اور روف کے سوا کچھ نہیں بتے گا مساجدوہم آمیرتم وَهِيَا خَرَابٌ مِنَ الْحُدَا مسجدیں عباد تو بہت ہوں گی ادایت سے خالی ہوں گی اور اس وقت کے جو علماء ہوں گے دیندار ہلکے وہ آسمان کے چھت کے نیچے کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ شریر لوگ ہوں گے سارے لوگوں کو گندہ کر کے واپس انہی میں چلا جائے گا تو حضرت مسیح کا انکار ہو گیا تو اب کون حضرت مسیح سے بڑا جو ہے وہ موجزے لے کے آئے گا جس کی مانی جائے گی نہیں روایتی ہلکے تو اس نیریٹیو کے ماننے والے نہیں ہوتے وہ تو رفتہ رفتہ انہوں نے ماحول کے ساتھ سازگاری اختیار کر لی ہوتی ہوتی ہے مفادیافتہ طبقات کے ساتھ جو معاشرے کی جو حکمران طبقات ہوتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ہمانگی اختیار کر لی ہوتی ہے ایکزسٹنگ سسٹم کے سب سے بڑے سپورٹر وہ ہوتے ہیں نظام کو خطرہ ہے اور حضب اختلاف ہو یا حضب اقتدار ہو دونوں کے برابر سیاسی پیر ہوتے ہیں اور دونوں سے یہ اقسان طور پر نوازے جاتے ہیں صدا بہار کمیٹیوں کے چیئرمین ہوتے ہیں ان سے وہ اریک سے چھٹ جائے گی ان سے نہیں چھٹے گی تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ دین کا حقیقی تصور پیش کریں گے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بندے اور جبکہ وہ بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یہی مذہبی طبقے تھے اس وقت یہودیوں کے جو محمد الرسول اللہ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور اس کا نقشہ ہی ان الفاظ میں کھینچا گیا وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی موں کی پھوکوں سے بجھا دیں یعنی سازشیں کر کے ریشہ دوانیاں کر کے خفیہ مشاورتیں کر کے وہ محمد الرسول اللہ کے مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں واللہم اتیم و نور اہی واللہ کریہ الکافرون اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ناپسند کیوں نہ ہو ایک صاحب کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اگر اسلامی نظام آ جائے تو یہ ہمارے بزرگوں کی بات غلط ثابت ہو جائے گی انہوں نے کہا تھا نہیں اسلام نہیں آسکتا تو اگر آ گیا تو ہمارے بزرگوں کی بات غلط ثابت ہو جائے گی ایک اور صاحب جو اسلام کے نام پہ ووٹ لے کر کچھ اقتدار کے آدھے ادھور مالک بنے تھے ان سے جب کہا گیا کہ ہمیں اسلام کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے تو انہوں نے صاحب کہا بھئی وہ اسلام کے لیے تو ہم اپنے جو ہے درسگاؤں میں کرتے رہتے ہیں یہاں ہم سیاست کے لیے آئے ہیں تو وہ تو اسلام کا غلبہ پیش نظر ہی نہیں ہے اسلام کا وہ ان کا اپنا ایک تصور ہے یہ تو اسی لیے دنیا مودودی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے سید کتب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے تو یہ مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں وگرنہ یہ تو ہمارے جو دیندار لوگ تھے یہ تو کہتے تھے کہ انگریز کو بھی نہ چھڑو اس نے ہمیں نماز روزے کی اجازت دی ہوئی ہے اقبال جیسے فقیر کو پھر اسی پر کہنا پڑا کہ ملنا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت نہ دا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد یہ کاؤنٹر نیلیٹیو بے افواہیم یہ نا ہے وہی ہے جس نے بیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دے کر و دین الحق اور سچا دین دے کر میزان عدل اجتماعی دے کر سسٹم آف سوشل جسٹس دے کر لیوزہرہو علی الدین کلہی تاکہ وہ اسے غالب کر دے زندگی کے تمام شعبوں پر وَلَوْكَ رِحَ الْمُشْرِقُونَ خواہ یہ بات مشرقوں کو یعنی وقت کے مفاد یافتت طبقات کو کتنی ناگوار کرنا اور اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے یہ کام دے کر بھیجا کس علاقے میں یہ کام کرنا ہے ظاہرہ کسی علاقے میں ہو گیا نا کتنے علاقے میں کرنا ہے اگر تو حضور کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہوتا ہے صرف عربیوں کی حد تک تو وہ تو ہو گیا مشن پورا مشن اکمپلیشٹ اور اگر رسول کو بیجا گیا ہے ساری نو انسانی کی طرف رسول بنا کر تو جب تک کل عالم پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا حضور کا مشن تو مکمل نہیں ہوتا ہے یہ بات جو کم از کم ہمارے دور میں اگر کسی نے بیان کی ہے تو وہ اقبال کے ہاں تو ملے گی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے جب تک گلوب پورے پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ کا مشن ہنوز شرمندہ تکمیل ہے اور ہم اسلام کا دعویٰ کر رہے ہوں اور اس کی جد و جود نہ کر رہے ہوں تو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ کے مجرم قَبُورَ مَقْتَنِ اِنْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفَالُونَ کے مصداق اور واللہ اللہ یاد القوم الفاسقین اور واللہ اللہ یاد القوم الظالمین کے حکموں کے جو مصداق بن کے سامنے آئیں گے یہ ذہن میں رکھئے کہ ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے ہماری اصل وفاداری کا تقاضہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر وفادار ہیں تو سب سے بڑا کان کیا ہے جو کرنے والا ہے چنانچہ اگلی آیت میں پھر واضح کر دیا یا ایواللزین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو حَلَ دُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَزَابِ النَلِيمِ میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے تو منون باللہ ورسولہی لاؤ ایمان اللہ پر اس کے رسول پر وَتُجَاهِدُونَ فِي صَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور جہاد کرو اللہ کی رامی اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کی پہلی منزل یہ ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اسے اللہ کا فرما بردار بنانے کے لیے انتو جاہد نفس کا لطاعت اللہ دوسری یہ ہے کہ جو غلط معاشرہ ہے وہاں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جدوجود کرو وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا قَبِيرًا اور تیسری جہاد کی سطح وہ ہے جس میں قِتَال فِي صَبِيلِ اللَّهِ ہے یہ جہاد کرو گے تو نجات پاؤ گے اس کے بغیر نجات نہیں ہے سورہ حدید میں اسی کو کہا گیا تھا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَالَكُمْ مُسْتَقْلَفِينَ فِي جس چیز پر اللہ نے تمہیں اختیار دیا وہ لگاؤ اللہ کی راہ میں اس میں سے وہ جان بھی ہے اس کو بھی لگاؤ اس کو یہاں پہ جہاد کہا گیا ہے اور پھر اس تناظر میں سمجھ لیجئے کہ اگر تم نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے اگر تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہی ہیں تو جہاد کے بغیر تو نجات نہیں ہے ایمان ایمان حقیقی اور جہاد فی صَبِلِ اللَّهِ اس کے بغیر تو نجات نہیں پاؤ گیا کوئی فرد نجات نہیں پاسکتا یہ ہے وہ اصل بیانیا یہ ہے وہ اصل مطالبہ یہ ہے وہ اصل جو قرآن مجید ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے یہی تمہارے لئے بہترین ہے اگر تم جان سکو اگر تمہیں معلوم ہو کسی بیکاوے میں نہ آگئے ہو کسی جو ہے وہ کسی کی پڑھائیوی پٹیوں میں نہ آگئے ہو کسی کی خوبصورت لچے دات باتوں میں نہ ہلج گئے ہو اصل مطالبہ تو اللہ کا تم سے یہی ہے اگر جان سکو تو یہ کر لو تو اسی میں تمہاری بہتری ہے یہ اگر کر لو نا تو وہ جو گناہ تم اپنے کوشتے مہنیتے رہتے ہو اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گا اور تمہیں داخل فرمائے گا ان باغات میں جن کے درمیان نیریں چلتی ہیں اور وہ گھر جو آباد ہیں اور پاک ہیں فی جناتِ عدن ان باغات میں کے جہاں پہ رائش رکھی جاتی ہے رائشی باغات میں اللہ تعالی صاحب سترے گھر تمہیں مسکن عطا فرمائے گا ذالک الفوض العظیم یہ سب سے بڑی کامیاتی ہے وَأُخْرَا تُخِبُّونَهَا اور جو دوسرے نمبر پر ہے جو تمہیں بہت پسند ہے جسے تم بہت محبت کرتے ہو وہ ہے نصر من اللہ وفتخ قریب وہ اللہ کی نسرت اللہ کی مدد اور قریب کی فتح یہ تمہیں بہت پسند ہے یعنی اللہ کی مدد آ جائے مسلمانوں کو فتح ہو جائے اور مسلمانوں کو اقتدار مل جائے یہ تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اللہ کو جو اچھا لگتا ہے وہ یہ کہ تم جنت چلے جاؤ دنیا میں اسلام غالب ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم یہ محنت کرو تاکہ جنت چلے جاؤ باقی غالب ہو گیا تو یہ تو سونے پہ سہا گا دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی نہیں ہوا تم نے اپنی دنیا لٹا دی اسلام پر آخرت مل جائے وہ گرانٹیڈ ہے وہ انشورڈ ہے وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ اور ایمان والوں کو خوش خبری دے دیجئے اب یہ اس آیت کا نصر من اللہ وفتخ قریب کا معنی بہت واضح ہو گیا یعنی جہاں دو کتال میں اللہ کی نصرت آ جائے اور جلدی سے فتح حاصل ہو جائے اب اس آیت کا آج کل جو عام معنی ہے اسی سے تو وہ لطیفہ بنائے کہ ایک صاحب گئے انہوں نے اپنا پوسٹر بنوایا الیکشن لڑنا تھا تو انہوں نے وہ جو لکھنے والا تھا اسے بینر یا پوسٹر اس کو یہ کہا کہ جناب وہ جو الیکشن کے بارے میں آیت آئی ہے وہ بھی لکھ دو اس نے کہا کون سی آیت وہ یہی جڑی الیکشن دو بارے جائے تو وہ وہ الیکشن والا تو جانتا جو لکھنے والا جانتا تھا ان کو نہیں آتی تھی تو انہوں نے لکھ دی نصر من اللہ وفتحن قریب تو ہمارے سیاسی رینما اکثر و بیشتر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کے لیے یہ آئیت و بشر المومنین اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے بعض اوقات کچھ لوگ بھول کے کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ وہ بھی بڑا مزیدار شہ بن جائے تھے پرویز مشرف کی کابینہ میں کوئی خاتون وزیر تھی وہ پانچ فرویز کو جب یہ ہوتا تھا نا یہ کشمیر ڈے تو اس پہ وہ تقریر کرنے کوالا پل پہ گئیں یہ نائن الیون سے پہلے کی بات ہے دوہزار کی ہوگی تو یہ دوہزار ایک کی بھی ہو سکتی ہے تو وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے انڈیا کو للکارا اور یہ وہ کشمیر آزاد کرائیں گے اور انہوں نے پہ پورے جوش میں آئے پڑی نصر من اللہ وفتخن انقریب تو یہ بھی ایک تماشا ہوا یہاں پہ بھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے ہمارے ایک ساتھی تقریر کر رہے تھے تو وہ سورج جو ہے نا جہاں پہ آتا ہے کہ قازمین الغیز اور یافونا ان الناس تو وہاں میں انہوں نے یافو ان النساء کر دیا وہ بھی بہت حسین ہو گیاں کر دیا وَبَشَّرِ الْمُومِنِينَ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے آخرت کی تو ہے ہی ہے لیکن یہ کہ دنیا میں بھی غلبہ ان کا ہوگا جیسے ابھی ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا کہ اِنَّا حِزْبَ اللَّهِ فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ عُمُ الْمُفْلِخُونَ اللہ کی پارٹی ہی فلا پانے والی مراد کو پہنچنے والی کامیاب ہونے والی ہے اور ایک پیچھے ہم پڑھ آئے تھے کہ وہی غالب ہونے والی ہے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا کرے گا يَا أَيُوَ اللَّذِينَ عَامَنُوا قُونُوا انصار اللَّهِ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہون ہیں تو اللہ کے مددگار بنو یہ ایمان کا مطلب ہے اللہ کی مدد کرنی ہے اللہ کے رسول کی مدد کرنی ہے سورہ حدید میں یہ مضمون کیسے آیت ہیں اللہ نے لعا ہوتا رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِي اِبَاسُنْ شَدِيدَ اس میں سخت جنگ کی صلاحیت ہے وَالَيْ يَعْلَمَ اللَّهُ تَاكِ اللَّهِ دیکھے مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَّهُ بِالْغَيْدِ کون مدد کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی غیب میں ہونے کے بعد جو تو اب کونوں انصار اللہ کا مطلب کیا ہوا ہے اس لوگ کی طاقت کو آج میں لے کر کون مددگار بنتا ہے تو اے اہلِ ایمان اللہ کے مددگار بنو یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا سب کچھ لگانے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ ہے اِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُونَ اگر تم یہ مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا وہ فتح مانگ رہے ہو نا جلدی سے وَفَتْخُنْ قَرِب تم جلدی سے اپنا سب کچھ لگانے کی تیاری کرو اللہ کی طرح سے جلدی سے مدد آ جائے گی تم پسو پیش نہ کرو اللہ بھی پسو پیش نہیں کرے گا تمہاری طرف سے رکاوٹ نہیں ہو ادھر سے بھی نہیں رکاوٹ ہوگی قُنُو انصار اللہ کے مددگار بنو قَمَا قَالَ عِسَ ابنُ مَرْيَم جیسے حضرتِ مسیح نے کہا تھا مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام نے کہا لِلْحواریین اپنے ہواریوں سے مَنْ انصارِ اللَّهُ کون ہے اللہ کے اس کام میں میرا مددگار قَالَ الْحوارِيُونَ نَخْنُوا انصارُ اللَّهُ ہواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار یعنی اے مسلمانوں جیسے بنی اسرائیل کا ایک گروہ وہ تھا کہ جس کو حضرتِ موسیٰ نے کہا جنگ کرو تو انہوں نے انکار کر دیا تو تم ویسے نہ بننا تم کیسے بننا جن بنی اسرائیل کو اللہ کے ایک رسول نے کہا میرے مددگار بنو انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں تو تم وہ والے بنو قُونُوا انصار اللہ تو بنی اسرائیل کا ایک تائفہ ایک گروہ ایمان لے آیا وَقَفَرَتْ تَائِفَ اور دوسرے نے انکار کر دیا اس نے نہیں مانا جو ایمان لائے وہ عیسائی اور نصارہ کے لائے جو نہیں مانے وہ یہودی کے یہودی رہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوْوِهِمْ تو جو ایمان لائے یعنی جو نصرانی ہو گئے ہم نے ان کی تائید کی ان کی مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں فَأَصْبَخُوا ظَاہِرِينَ وہ ہو گئے گلبہ پانے والے لِيُزْحِرَهُ عَلَدْدِينَ كُلِّهِ تاکہ وہ سے ظاہر کر دے تمام ادیان پر یا تمام دین کے شعبوں پر تو وہ فَأَصْبَخُوا ظَاہِرِينَ وہ ظاہرین ہو گئے یعنی غالب ہو گئے لیکن تاریخی طور پر یہ ظاہرین ہونے کے لیے انہیں تقریباً ڈیڑھ سو سال انتظار کرنا پڑا ہے بلکہ تین سو سال صحیح معنی میں وہ جا کے پوری طرح ظاہر ہوئے ہیں اس عرصے میں خوب مارے کھائیں جن کا ذکر کوئی پڑھا ہم نے کوئی آگے پڑھیں گے وہ اصحاب الوحدود جو تھے وہ عیسائی ہوئے تھے جو یہودی بادشاہ نے انہیں آگ میں خندقیں کھوڑ کر آگ جلا کر اس میں سب کو زندہ جنادیت ہے تو یہ یہودیوں کو بہت یہودیوں نے عیسائیوں کو آزمائشوں سے دوچار کیا عذاب دیئے تکلیفیں دی پھر جا کے سن تین سو میں پوری سلطنت رومہ جو ہے وہ عیسائی ہو گئی اور پھر یہودیوں کی ٹھکائی کا عمل شروع ہوا ہے تو فَأَصْبَحُوا ظاہِرِين تو وہ غلبہ پانے والے ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح پچھلی سورہ مبارکہ کی جو مرکزی آیت تھی اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی جو مرکزی آیت ہے وہ آیت نمبر دو ہے فرمایا جس نے مبوس فرمایا امیوں میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہے يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وہ رسول ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر قرآن مجید انہیں سناتا ہے وَيُزَقِّهِمْ اور ان کا سمارتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ قَالُوا مِنْ قَبْلُ الْعَفِذِ ذَلَالِ مُبِينَ اور اس سے پہلے وہ کھلی گمرائی میں تھے پہلے ذرا اس آیت کے مفہوم پر ہم بات کر لیتے ہیں تلاوت آیات سے مراد تو بہت واضح ہے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنا ہے تذکیہ سے مراد کیا ہے ابھی ہم نے جو سورہ حشر میں پڑھا تھا انسان اگر جی کے لالج سے پاک کر دیا گیا اس کی اندر سے مال کی محبت نکل گئی اور اس میں وہ کیفیات پیدا ہو گئیں کہ وہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو یہ تذکیہ کا کمال ہے جو آسف اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا یہ وہ چوٹی ہے تذکیہ کی جو صرف محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے اچھیو کیے باقی لوگوں کی تو انہا نہیں مرتی بظاہر جو بڑے درویش بنے پھرتے ہوتے ہیں اندر سے بڑے متقبر درویش ہوتے ہیں اپنا حق دوسرے کو دے دینا ہے یہ ہے وہ کمال جو محمد الرسول اللہ کی تربیت سے پیدا ہوا ہے تو یہ کس چیز کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے یہ آیاتِ قرآنی کی تلاوت کے نتیجے میں وہ دلوں کی وہ جو قدورتیں ہیں اور نفرتیں ہیں وہ ختم ہوئی ہیں وہ کیوں اس دیئے کہ طلبِ دنیا نہیں رہی جہاں طلبِ دنیا ہوگی وہاں تصادم ہوگا اور جہاں طلبِ دنیا ختم ہو جائے گی وہاں تصادم ختم میرا اور آپ کا کیا جگڑا ہے کوئی نہ کوئی دنیا کی شہ ہوگی جس میں ہم مشترک ہوں گے لینے کی کوشش میں اسی سے پھر جلیسی پیدا ہوگی حسد بھی اسی سے پیدا ہوگا اسی سے جو ہے ہماری رکابتیں بھی ہوں گی ہر شہ ساری اس سے چلے گی جب مجھے لینے کا شوکی نہیں رہا میرے وہ پوکی نہیں رہی تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جگڑا بھی ختم سارا فساد ختم یہ ہے وہ تذکیہ جو محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا وَيُعَلْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی کتاب سے مراد بھی قرآن ہے اور حکمت سے مراد بھی قرآن ہے اس لئے کہ قرآن مجید کا وہ حصہ جس میں چیز فرض کی گئی ہے وہ کتاب ہے قُتِبْ عَلَيْكُمُ السَّيَان کتابِ موقوت ہے نماز قُتِبْ عَلَيْكُمُ الْكِتَال یہ جو چیزیں جو فرض کی گئی ہیں یہ کتاب ہے یعنی احکام کی تعلیم دی اللہ نے نماز کا حکم دیا کیسے پڑھنی ہے حضور نے سکھایا یہ احکام کی تعلیم ہے اور حکمت ان احکام کے پیچھے وزدم کیا ہے کس مقصد کو سرو کرتے ہیں تو یہ بھی قرآن مجید واضح کرتے ہیں حکمی صلات علیہ ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لئے کرو تو یہ ہر حکم اس کی حکمت اس لئے ہم اسے قرآن حکیم کہتے ہیں ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ذَالِكَ مِمَّا أَوْخَانَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةَ یہ بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے آپ کے پر وحی کی ہیں تو اس اعتبار سے یہ سارا قرآن مجیدی ہے اس کی آیات کی تلاوت اس کے ذریعے ہی اسے تذکیہ اس کی احکام کی تعلیم اور اس کی حکمت کی تعلیم وہ دیتے ہیں مرکزی آئیت تھی اس میں حضور کا مقصد ہے بے صد یہ بیان ہوا کہ دین کو قائم کرنا ہے جو ہم نے سمجھا کہ دین کو قائم کرنے میں جو اپنا ہے وہ لگانا پڑتا ہے جب تک اس لگانے کی محبت اندر سے نہیں نکلے گی کیسے لگائیں گے وہ یہ قرآن نکالے گا اور سب سے بڑی شئے ہوتی ہے انسان کی جان دیکھئے مال سے بھی زیادہ محبت انسان کو جان سے ہوتی ہے ڈاکو پسٹول نکالتا ہے جب جان پہ بنتی ہے تو سارا مال چابیاں جوریاں لاکے سامنے رکھ دیتے ہیں یا نہیں رکھ دیتے ہیں لیجئے جان بچ جائے جان ہوگی تو مال پھر ہو جائے گا ہاتھ کی محل ہے نا مال جتنا ہے جانی نہ رہی تو کیا کرنا ہے مال مال بچانے کا فائدہ ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے قیمتی شئے انسان کے لیے جان ہے وہ جان لگانے کے لیے کیسے تیار ہو تو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مال لگانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے مال کی محل دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ مال بھی دے وہ جان بھی لگائے وہ وقت بھی لکھا لے وہ اپنے کو خطرے میں ڈالے یہ ہمت اس میں کیسے پیدا کریں یہ تذکیہ جو مطلوب ہے کہ انسان یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے اور یہ تذکیہ ہوگا قرآن مجید کو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا ہے کھولا ہے انذار اس کے ذریعے سے تبلیغ اس کے ذریعے سے تبشیر اس کے ذریعے سے تذکیہ اس کے ذریعے سے یہ شیع قرآن کو مان کر اس کی تعلیم آم کرنا درس قرآن برائے درس قرآن نہیں ہے درس قرآن برائے اپنے شخصیت کی نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے درس قرآن اس لیے ہے کہ وہ افراد تیار ہو جائیں کہ جو اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اپنا تن مند دھن لگا سکیں وہ باہمت لوگ یہ کمزور لوگوں کے بس کی بات تو نہیں ہے یہ کچھے لوگوں کے بس کی بات تو نہیں ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر یوٹن لے لیتے ہیں ان کے بس کی بات تو نہیں ہے یہ تو چٹان بن کر کھڑے والے لوگوں کا کام ہے یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے یہ علول عظم لوگوں کا کام ہے یہ ہمت کیسے پیدا ہو یہ جب تک جو میں نے بات کہتی ہے جو سورہ حشر میں آئی تھی کہ جس پوٹنشل پر اللہ نے پیدا کیا ہے جب تک آپ اسے نہیں اچیو کرتے تو آپ اپنا مقصد حیات نہیں پاتے ہیں آپ اپنی ذات کی تکمیل نہیں کر سکتے تکمیل ذات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ان مقاصد کو حاصل نہیں کرتے جن کے لیے کہ آپ کو پیدا کیا گیا ہے تو آپ کی اپنی ذات کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے وہ جو فنا ف اللہ کا تصور ہے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ آدمی فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے یہ ارادہ نہیں پیدا ہو سکتا آدمی دس دن کا ارادہ کر سکتا ہے آدمی چالیس دن کا ارادہ کر سکتا ہے چار مہینے کا ارادہ کر سکتا ہے یہ ارادہ کرنا بہت مشکل ہے اور یہ تیاری قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں کرا سکتا چنانچہ تین مقامات ہیں قرآن مجید میں جب محمد الرسول اللہ کا مقصد بیسد جس میں بیان کیا گیا ہے ہم دو پہلے پڑھائے تھے تیسرا آج پڑھائے سورہ توبہ سورہ فتح اور اب سورہ سر لیکن یہ کہ چار مقامات ہیں جہاں وہ اساسی طریقہ اکار یعنی وہ افراد تیار کرنے جو اس مقصد بیسد میں انسار اللہ بنے اللہ کے مددگار بنے وہ افراد تیار کرنے کا کام قرآن مجید میں چار مقامات پر بیان ہوا دو سورہ بکرہ میں ایک سورہ آل عمران میں چوتھا یہ سورہ جمعہ میں اور آج کی امت کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اقامت دین کا نعرہ تو لگا دیتے ہیں وہ کوالٹی کے لوگ نہیں پیدا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو رتب و یعبیس آئے جتھا بڑا ہو جائے چار ووٹ زیادہ مل جائیں کوئی ایک اپنا عدف ہوتا ہے معمولی چلے میری زندگی میں پانچ ہزار ہو جائیں تو میں نے تو وہ اپنا سائیکالوجیکل بیلئر کراس کر لیا اصل مطلوب یہ نہیں ہے دیس ہو جائیں لیکن ہوں کام کے کوالٹی کے مولانا مودودی نے کہا تھا کہ ہمیں آزاروں نہیں چاہیے ہمارے لئے وہ ایک آدمی زیادہ ہے کہ جو اس کوالٹی کا ہے کوانٹیٹی نہیں چاہیے کوالٹی چاہیے وہ کوالٹی صرف قرآن پیدا کر سکتا ہے اس لئے چار مقامات پر حضور کا یہ اساسی مقصد بیسط بیان ہوا ہے لہذا جس دل میں اقامت دین کی جدوجود کی تڑپ ہو وہ قرآن مجید کو بائی پاس نہیں کر سکتا ہے اب آپ پہلی آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں اس دوسری کو پہلی آیت میں پہلے حصے میں تو تسبیح کا ذکر ہے اور مزارے کے سیگے میں تسبیح کرتی ہے کرے گی ہر وہ شہ جو آسمان اور زمین میں ہے کس کی اللہ کی وہ اللہ کون ہے یہاں اللہ کی چار صفات بیانی ہیں پشلی صورت میں دو تھی العزیز الحکیم یہاں پہ چار ہیں الملک القدوس العزیز الحکیم دو پشلی والی دو نہیں آگئی ہیں اب دیکھئے الملک بادشاہ القدوس پاک العزیز زبردست اور الحکیم حکمت والا حضور کے چار کام دیکھئے کیا کہیں یطلو علیہم آیاتی بادشاہ ہے نا اس بادشاہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں القدوس ہے پاک ہے یوزکیم ان کو پاک کرتے ہیں العزیز ہے زبردست حکمران ہے اس کے جو کمانڈمنٹس آئے ہیں احکام آئے ہیں یو علمہم القتاب ان احکام کی تعلیم دیتے ہیں الحکیم ہے جو بھی احکام دیتا ہے ان کے کوئی حکمت ہوتی ہے تو یو علمہم القتاب والحکمہ اس حکمت کے بھی تعلیم دیتے ہیں تو گویا جو اللہ کی صفات ہیں وہی صفات جو ہیں قرآن مجید میں ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرپیگریٹ کرتے ہیں پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے وہ تھے کھلی گمرائی میں واضح گمرائی میں تھے اور جو باد والے ہیں وہ بھی ان میں ہوں گے جب وہ ان سے ملحق ہو جائیں گے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بیست امیین میں ہوئی ہے اولین بیست جو غیر امی ہیں اجمی ہیں وہ بھی مسلمان ہو کے گوئے عربی ہی ہو جائیں گے جب وہ اسلام قبول کر کے اسلام کے رنگ میں رنگے جائیں گے اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو کھڑا کیا گیا ہے کہ جی وہ عربوں کا فیشن تھا وہ عربوں کا رواج تھا دوپٹا لینا عربوں کا رواج تھا یہ کرنا عربوں کا رواج تھا تو بات سمجھ لیجئے عربوں کا جو رواج تھا وہ اسی کو دین بنایا گیا ہے اس رواج میں جو غلط تھا اس کو اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو جو ٹھیک تھا اس کو اللہ نے عون کر لیا اب جس نے اسلام قبول کرنا ہے اس نے وہی کرنا ہے جو عرب کرتے تھے لہٰذا وہ بھی کچھ جب ایک سال کرے گا دس سال کرے گا کرتے کرتے وہ بھی گویا اسی کلچر کا حصہ بن گیا اسی رنگ میں رنگا گیا جس رنگ میں عربی رنگے ہوئے ہیں لہٰذا وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْخَقُوبِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور وہ زبردستے اور حکمت والا ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يَوْتِي مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے وہ نوازتہ اس سے جس سے چاہتے ہیں جو اس رنگ میں رنگا گیا یہ ہے فضل اور جو ہلے بانے سے اپنی جو نئے فیشن جس نے نکال لیے نئے مرکز ملت بنا لیے نئے طور طریقے اجاد کر لیے بدعات کو رواج دے لیا وہ ہے کہ جو راندہ درگاہ ہوا ہے وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمُ اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے اب دیکھئے بنی اسرائیل کا ذکر ہے بطور مثال کے نشانِ عبرت کے طور پر اور یہ نشان میں سبق دینے کے لیے آج تم حاملِ کتاب بنا گئے ہو وہی کتاب جو محمد رسول اللہ کو دی گئی جو انقلابی کارکن تیار کرتی ہے اور پیدا کرتی ہے جو انہیں سوار کے انصار اللہ بناتی ہے ایسی ہی کتاب اللہ نے اس سے پیدا بھی دی تھی اور اس قوم پر وہ کوئی اثر نہیں کرتی تھی فرمایا مثال اللہزین احمل تورا مثال ان لوگوں کی کہ جو تورات کے حاملین بنا گئے اٹھوائے گئے تورات سُمَّا لَمْ يَخْمِلُوا پھر انہوں نے اسے اٹھایا نہیں یعنی یہ کہ اس کے حق ادا نہیں کیا اس کے تقاضے پورے نہیں کیے اس کتاب کی جو ان پر حقوق آئد ہوتے تھے وہ انہوں نے ادا نہیں کیے کَمَسَلِ الْحِمَارِ يَخْمِلُوا اصفارہ وہ ایسی مثال ہے جیسے گدے نے کوئی کتابوں کا بندل لاد رکھا ہو اپنے اوپر کیونکہ گدے کے طرز عمل پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا آپ اس پر جتنی مرضی کوئی جو ہے وہ کتابیں رکھ دیجئے پوری جو ہے کوئی یونیورسٹری کی کسی کی لائبریری گدے کے اوپر لوڈ کر دیں تو گدے کی عادت تو نہیں بدلے گی وہ وہی آواز نکالے گا جو لائبریری لادے جانے سے پہلے نکالتا تھا اور وہ وہی دولتیاں مارے گا جو آپ نے اس کے اوپر علم کا خزانہ رکھنے سے پہلے جو اس کی عادت تھی اس کی عادت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی طرح اگر کسی قوم پر اللہ کی کتاب مؤثر نہیں ہوتی اس کا کریکٹر نہیں بدلتا اس کے کردار میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آتی تو اس کی مثال گدے جیسی یہ ہے بنی اسرائیل کی ذکر لیکن ظاہر ہے یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ناکر گڑھنے کے لیے نہیں کیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے کوئی لذت نہیں اٹھانی تھی یہ ذکر اللہ نے اس لیے کیا کہ ہم مسلمانوں کو متنبع کیا کہ اس قرآن سے یہ فائدہ اگر نہیں اٹھاؤ گے تو تمہاری بھی یہی مثال ہے تو اب الفاظ تو رہے گئے قرآن کے لا يبقا من القرآن اللہ رسمہ الفاظ تو رہے گئے ان کی ان الفاظ کی وہ تاثیر کہاں رہی کہ انقلابی پیدا ہوں جبے دستار والے تو نکل آئیں گے اس سے لیکن یہ کہ انقلابی نکلیں نہیں تو کیا قرآن کی تاثیر ختم ہو گئے یا قرآن کے معنی میں کوئی تغیر و تبدو عدل ہو گئے تو وہ چودہ علوم میں سے بیشتر علوم وہی ہیں کہ جو قرآن کے اصل معنی کو کیب کر دیتے ہیں وہ جو سنے نا آپ نے وہ پچھلے دنوں ایک بات چلی تھی ایٹ می پروگرام کو پہلے ایک ہوتا تھا رول بیک کرنے کا ایک ہوتا تھا کیپ کر دینے کا تو قرآن مجید کے وہ معنی کے جو انقلابی کارکن پیدا کریں وہ کیپ کیے گئے اور ان فنون سے ان آٹھ سے کہ جو اس عرصے میں پیدا ہوئے ملوکیت کے دور میں آزاد ہو کر وہ قرآن جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا اور جس طرح سامانے پڑھا اس طرح اگر آپ نہیں پڑھیں گے انقلابیت تو نہیں پیدا ہوگی اسی وجہ سے اس قوم پر اس قرآن کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ اس کا ڈنگ نکال لیا گیا الفاظ چھوڑے گئے ہیں وہ روح نکال لی گئی ہے تو وہ روح پیچھے جانے سے ملے گی وہ محمد الرسول اللہ کے دور سے قرآن کو دیکھیں گے تو ملے گی واللہ اللہ یاد القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا قُلْ یَا اَيُوَ الَّذِينَ حَادُوا اِنْ زَعَمْتُوا مَنَّكُمْ اَوْلِيَاوْ مِنْ دُونِ الْنَّاسِ اے نبیین یهودیوں سے کہیے اگر تمہارا زوم یہ ہے تمہارا خیال خام یہ ہے تمہارا گمنڈ یہ ہے کہ تم اللہ کے بہت چہیتے ہو لادلے ہو دلارے اور پیارے ہو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِنْكُنْ تُمْ سَادِقِينَ تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو یہاں کیا بات کہی گئی کہ جس کوئی مشن دے کے اللہ تعالیٰ کسی کو لادلہ بناتا ہے وہ آیا تھا نا اِنَّ اللَّهَ يُخِبُّ الَّذِينَ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِلِي لادلہ رکھتا ہے لیکن جب تم اس کام کو چھوڑ دو گے تو پھر اس کے بعد کیا رہ جائے گا توقعات ویشفل تنکنگ کہ ہم تو لادلے ہیں اصل میں تو لادلے تھے اس کام کی وجہ سے تو اب اگر وہ کام چھوڑنے کے بعد صرف زوم رکھتے ہو کہ ہم لادلے ہیں تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے دنیا میں تمہارے پاس کیا ہے کتنا کچھ ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں لہٰذا وہ ادھر کی سولتیں اصل کرنے کے لئے جلدی سے مرو اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے محبت تو دو طرف عمل ہے اللہ کو تم سے محبت ہے تو تمہیں بھی اللہ سے محبت ہوگی اور ہر محب اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے تو تمہیں موت کی تمنا ہونی چاہیے نا تاکہ اللہ سے جلدی سے ملاقات ہو جائے فَتَّمَنَّوِ الْمَوْتَ اِنْكُنْ تُمْ سَادِقِينَ اگر سجیو تو موت کی تمنا کرو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَئِدِهِمْ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیوں کہ جو ان کے عمال ہیں وہ کام جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں انہیں پتہ ہیں انہوں نے اپنے کرتوت یہ مرنا نہیں چاہتے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْظَالِمِينَ اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے اب اپنے پہ کیاس کیجئے ہمارا بھی نعرہ یہی ہے نا خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں مگر تیرے محبوب کی امت میں ہیں تو اتنے بھی لادلے ہو اتنے ہی چاہیتے ہو تو موت کو ناپسند تو نہیں کرنا چاہے ہیں مرنے کے لئے تیار ہینا چاہے ہیں اس سے کیوں ڈر تے اب آج مسلمانوں کی حکمت کیا ہے سب سے بڑھ کر جان بچا لی ایٹ بھی طاقت ہو کے ہم نے نائن الیون کے بعد الحکمت وضالت المومن کا جو دھول پیٹا وہ تھا کیا جان بچا لی بس تو وہی یہودیوں والا مرض پیدا ہو گئے یا نہیں جس کا مطلب صاف یہ جو حدیث میں آیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں تم پر اقوام میں غیر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ بھوکے دسترخان پر ٹوٹتے ہیں تو صاحبہ احران ہو گئے یا دنیا ہم سے ڈرتی ہے کہ یہ پاگل چمٹ جائیں تو جان نہیں چھوڑتے کنارے کنارے ہی رہیں تو اچھا ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے تو انہیں ایک ہی وجہ سمجھ آئے کہ ہم تھوڑے رہ جائیں گے تو انہوں نے حضور سے کہا کہ ہم حضور اس وقت تھوڑے ہوں گے حضور نے فرمایا نہیں بلن تم یوم ایزین کثیر اس وقت تم بہت ہوگے تو صاحبہ تو چکران گئے ہوں گے انہوں نے پوچھا کیسے ہوگا اللہ کے نبی عمل تو حضور نے فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی اس کا نام وہن ہے انہوں نے پوچھا یہ وہن کیا ہے تو حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت موت کو ناپسند کرنا آج مسلمان بالعموم بیماری کا شکار ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جگہ جگہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے یہ حب الدنیا و کراہیت الموت کا مصر ہے تو قل ان الموت اللذی تفرون منو ان سے کہا کہا تمنا کرنا تم تو موت سے بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ تو وہ تم سے ملکے رہ گی دوڑ دوڑ کے بھی آخر اسے سے ملاقات ہوگی سُمَّةُ رَدُّونَ إِلَىٰ آلِمِ الغَيْب پھر تم لوٹائے جاؤگے وہ جو عالم الغیب والشہادہ جو چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے اس کی جناب میں فَيُنَبِّيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے جس دن آواز لگائی جائے پکارا جائے منادی کی جائے جمعہ کے دن فَسْعَوْا إِلَىٰ ذْكْرِ اللَّهِ تو دوڑو اللہ کی یاد کی طرف وَذَرُ الْبَعْ اور بے خرید و فروخت تجارت چھوڑ یہودیوں کے لئے یہ حکم بہت سخت تھا وہ پورا دن ہفتے کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے بیمار کی تیمارداری نہیں کر سکتے تھے ہمارے لئے یہ حکم بہت مختصر ہے کہ آزان سے لے کر نماز کے اختتام تک تم کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتے اللہ کی یاد کی طرف آو اچھے یہ جمعہ کی جو نماز رکھی گئی ہے تو اس میں ایک بڑا اجتماع ہے مسلمانوں کا یعنی محلے کی مسجد میں نہیں ہوگا بڑی جگہ پہ آئیں وہ سارے ایک جگہ پہ جمع ہوں وہاں پہ جمع ہوگا جمع جمع ہونے والا ہے جلدی سے آؤ اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے لیکن آپ دیکھیں عام معمول میں ہم چار رکتیں پڑھتے ہیں جمعہ میں ان کو گھٹا کے دو کر دیا گیا تو اس کی اصل فضیلت کیا ہے رکتیں تو کم ہوگی ہیں اس کی اصل فضیلت ذکر اللہ ہے الہ ذکر اللہ اور از ذکر قرآن مجید ہیں اِنَّا نَخْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس کے جو دو خطبے ہیں وہ تذکیر کا ذریعہ ہیں اب آپ اسے یوں سمجھ لیجئے ایک کام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر کر رہے تھے مکہ میں آپ کرتے رہے مدینے میں آکے کرتے رہے اب اسی کام کو ایک سسٹم میں لے کے آنا ہے اب وہ اس طرح دائیں بائیں ہو کے نہیں ہوگا اب ایک نظام کے تحت ہوگا اس نظام کا نام جمعہ ہے اب لوگ آئیں جمعہ کے دن محمد الرسول اللہ دو خطبے ارشاد فرمائیں گے اور اس میں تذکیر فرمائیں گے اس میں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں گے ان آیات کے ذریعے سے تذکیر کریں گے اس خطبے میں جو ہے وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے تو یہ جو دو خطبے رکھے گئے ہیں یہ درحقیقت مسلمانوں کا تعلیم بالغہ کا پروگرام ہے قرآن مجید کے ذریعے سے تمام مسلمان اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اللہ یاد رہے گا اور اپنا مشن یاد رہے گا مشن یاد رہے گا اللہ کے مددگار بن کے رہو گے اسی لئے فرمایا جو شخص تین جمعیں نہیں پڑھے گا تو اس میں کیا پیدا ہو جائے گا نفاق تین جمعیں نظریہ کی آبیاری نہیں ہوئی تین جمعیں نہیں بتایا گیا کہ جناب تم اس لئے آئے ہو کہ دین کو قائم کرنا ہے اور اس لئے ہو کہ تم نے اس کے لئے تن مند دھن لگانا ہے جس کی تین جمعیں یاد دہانی نہیں کروائی گئی تو وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح پھر نہ شروع کر دے گا وہ مجاہد کی آزان نہیں رہے گی ملہ کی آزان ہو جائے گی نفاق شروع ہو جائے گا یہ ہے جمعہ کا مقصد اچھا جب یہ اصل مقصد ذہنوں سے اوجل ہو گیا تو پیچھے رہ گئی رسم رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی تو جب رسم رہ گئی تو وہ آپس کے اختلافات کو پھیلانے کا ذریعہ بن گیا جمعہ اپنی مسئلہ کی تقریریں ہو رہی پھر جب اوپر سے لاؤڈ سپیکر آ گیا تو یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ یہ مینار کے اوپر توپیں لگی ہوئی ہیں یا لاؤڈ سپیکر لگا وہ تو اب جا کے جان چھوٹی ہے وگر نہ یہ کہ جس مالے میں مسجد ہو وہاں کے پر گھر رکھنا مسئبت بن جاتا ہے ایک دوسرے پر فائرنگ ہو رہی ہے اس سے اور جمعہ کا مقصد یہ بن گیا تھا تو اصل مقصد جمعہ کا ہے تاکہ لوگوں کا اس نظریے کو جس کے لیے کہ انہوں نے تنمندھن لگانا ہے اس کو آبیاری ہوتی رہے اسے تازہ کیا جاتا رہے ہر ہفتے وار اجتماع ہے انقلابی جماعت کا ہفتے وار مطالعہ لٹریچر کا اجتماع اور ان کا لٹریچر قرآن مجید ہے اور وہ مطالعہ کروانے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بعد میں ان کا کوئی نائب اس مقام پہ کھڑا ہوکے وہ مطالعہ کرائے گا اور اس کی اہمیت ہے کہ زہر کی چار رکعتوں کو کم کر کے دو کر دیا گیا فائزہ کو زالکم خیر اللہ کو من کنتم تعلمون تو یہ کاروبار دنیا چھوڑ کر اس اللہ کے ذکر کی طرف تم آوگے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم جانو اس لیے کہ وہ نظریے کو تارو تازہ رکھے گا اور اس کے لیے تمہیں قربانی پر امادہ رکھے گا تمہارے اندر نفاق نہیں پیدا ہونے دے گا فائزہ کو زیت السلاہ تو جب نماز مکمل ہو جائے فانتشرو فیلار زمین میں منتشر ہو جاؤ وابتغو من فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرو جاؤ کماؤ اور روزی تلاش کرو وذکر اللہ قصیرہ البتہ اللہ کو بکسرت یاد رکھو لَاَلَّكُمْ تُفْلِقُونَ تَاکِ تُمْ بَامَرَادُ ہو اب یہ آخر میں جو آیت ہے اس میں سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ کیا تھا اب تو خطبہ جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور جمعہ کی نماز بعد میں ہوتی ہے ابتدان جو جمعہ تھا اس میں نماز پہلے ہوتی تھی خطبہ بعد میں ہوتا تھا جیسے عیدوں میں اب بھی ہوتا ہے عید کی نماز ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں خطبہ بعد میں پڑھا جاتا ہے تو جمعہ کی ترتیب بھی یہی تھی ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ نماز پڑھی جا چکی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے تھے کہ باہر جو ہے نا کوئی کافلہ آیا تجارتی اور انہوں نے اپنا کوئی بھی دول وغیرہ پیٹا تاکہ لوگ آئیں وہ ہوتا ہے یہی تھا جیسے پہلے کوئی کھیل تماشا دکھائی جاتے ہیں لوگ جمعہ ہوتے ہیں پھر وہ اپنا سودا نکال کے بتاتے ہیں کہ جی ہم یہ بیچنے آئے ہیں یہ چیزیں جیسے دیات میں اب بھی ہوتا ہے یا وہ جو پڑیاں بیچنے والے اب بھی کرتے ہیں وہ پہلے وہ سام شام دکھاتے رہتے ہیں لوگ وہ یا بندر نہ چاہتے رہتے ہیں تو لوگ اس کے لئے جب جمعہ ہوتے آتے ہیں پھر وہ آخر میں کہتا ہے جی یہ بڑا کشتہ ہے اور وہ ویٹامن سے بڑا ہوا ہے تو وہ بعد میں آتا ہے تو یہ جو آئے تھے کافلے والے جب انہوں نے آکے باہر ڈرم پیٹے تو اب یہ مسلمان یہ سوچ کے کہ کوئی تازہ سبزی آئی ہے یا پھیل آیا ہے یا کوئی تجارت کا سمان آیا ہے لپک گئے حضور کو کھڑا چھوڑ کر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک تنبیہ آئی ہے وَإِذَا رَعَوْ تِجَارَتًا جب انہوں نے کوئی مالِ تجارت کو دیکھا اَوْ لَحُوَنْ یا کھیل کی بات کہ چلیں تجارت نہیں کرتے تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مداری جو آئے ہوئے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ناٹک تو دکھائیں گے اِن فَضُّ الَيْحَا تو لپک گئے متفرق ہو کر ان کی طرف چلے گئے وَتَرَقُّ کا قائمہ اور اَنَبِی آپ کو کھڑا چھوڑ گئے خطبہ دیتے ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری مسجد چلی گئی وہ دو چار شوکین اٹھ کے چلے گئے ہوں گے جنہیں کھیل دیکھنے کا شوک ہوتے ہیں تو وہ ان کی طرف چلے گئے اچھا اس میں ہمارے لئے ایک بڑی رنمائی ہے خاص طور پر کہ اب تو خیر تجارت کا وہ معاملہ نہیں ہے لیکن اب بھی تجارت جو ہے نا کھیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ نے جو ہے نا کچھ نہ کوئی آرٹسٹ لے کے آتے تھے جو آکے کوئی نہ کوئی ڈرامیں بازی کرتے تھے لوگ ان کا کھیل دیکھتے پھر وہ اپنا سودا بیچتے اب کیا ہوتا ہے آج بھی ہم سب سے زیادہ وہ چیزیں خریدتے ہیں کہ جن کے اشتیار ٹیلیویئن پہ زیادہ آتے ہیں اور آپ سوچئے ایک بات سوچئے گا یہ جتنے بھی سپورٹس ہیں نا دنیا میں تو جو سپورٹس میں انہیں بڑے ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں بہت پیسہ ملتا ہے ان کو سپورٹس بورڈ کتنے بڑے پیسے پہ چل رہے ہوتے ہیں یہ پیسہ کدھر سے آتے ہیں یہ تماشائیوں کے ٹکٹ سے یہ پیسہ پورا ہو جاتے ہیں نا بابا ابھی جو پاکستان انڈیا میچ ہوا ہے اس کے جو ریٹ ہوئے ہوں گے نا اب مجھے تو نہیں پتا ہے لیکن میں اندازے سے بتا سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں کسی بھی کرکٹ ٹیم کے میچ کے دوران ٹیلیوین پہ چلنے والی ایڈ اتنے مہنگی نہیں ہوئی ہوگی جتنا پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ کی ایڈ مہنگی ہوگی سارا پیسہ اس سے کمائے جاتے ہیں اور ایڈ کا مطلب کیا ہے وہ آپ کو سلو پوائزننگ کے ذریعے سے کسی نہ کسی جنت کی نعمت کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے یہ آپ گھر لے جائیں آپ کی گھر جنت بن جائے گا ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے یہ آئیس کریم کھائیں یہ جنت کی نیر کا مزہ پائیں ٹھیک ہے یہ ہے سارا تو آپ تو بیٹھے ہیں کھیل دیکھنے کے لیے لیکن کھیل نے آپ کو کیا شاہ دکھا دی غیر شعوری طور پر جس دن آپ کی جیب میں پیسے آئے ٹرپلٹ آپ کے گھر آ جائے گا جب تک نہیں ہے تو جب تک محرومی ہے کسی کا ٹرپلٹ دیکھ کر تو حسرت سے دیکھیں گے جب پیسے آگئے تو ٹرپلٹ آپ کے گھر آ جائے گا تو آج بھی کھیل جولا ہوا ہے اور آج بھی جمعہ بیچارہ ٹی ٹوینٹی میچ کے دن ویران ہوتا ہے وہ آخری وقت میں جب مولوی صاحب جو ہے کھڑے ہوں گے تو اس وقت جو دڑم دڑم جو آ کے دو چار چھکے جیسے مارتا ہے شاہد آفریدی اسی طرح دو چار رکاتیں پڑھ کے واپس رہ جاتے ہیں جمعہ کا وہ مقصد کہاں رہا ہے نہ بیان کرنے والوں میں رہا نہ سننے والوں میں رہا جب انہوں نے تجارت دیکھی یا کھیل دیکھا دوڑ گئے اس کے طرح وطرکو کا قائمہ آپ کو کھڑا چھوڑ گئے آج کوئی حضور کا نائب کھڑا رہ جاتے ہیں اور آج تو میچ ہے جی بڑا ہے میچ ہے اچھا وہ بدبخت رکھتے بھی جمعہ کے دن فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیرن بہت بہتر ہے یہ کھیل کوت سے اور تجارت سے واللہ خیر الرازقین اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اب یہ سورہ منافقون ہے سورہ حدید میں یہ مضمون ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ جو پل سرات پر سے کچھ لوگ گزریں گے کوئی پار ہو جائیں گے جو ایمان والے ہوں گے جنہوں نے دعویٰ تو اسلام کا کیا تھا دل میں ایمان نہیں اترا تھا ان کے پاس نہ یہ والی روشنی ہے نہ عمل والی روشنی ہے وہ نہ کام رہ جائیں گے تو اب یہاں پہ بھی دیکھئے پہلے سورہ سف میں حضور کا مشن بیان کر کے آپ کو پکار لگائی کہ اسلام کا نام بھی لوگیں نہ اگر اس مشن کو چھوڑ کر تو اللہ کے غصے کو بڑھکا ہی دو گے بجائے راضی کرنے کے الٹا نراض ہوگی سورہ جمعہ میں بتایا ہے کہ تمہارے اندر یہ ہمت پیدا ہوگی تب جب قرآن سے جڑو گے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تو قرآن سے جڑنے کے لیے بھی دنیا سے کٹنا پڑتا ہے اس کے بغیر تو نہیں ہوتا ہے اپنا آرام تجنا پڑتا ہے اپنے مال کی قربانی دینی پڑتی ہے یہ جو دو مطالبے ہیں قرآن سے جڑو اور اپنا تنمن دھن اللہ کے لیے لگاؤ ان سے آدمی جب اعراض کرتا ہے ان سے مو موڑتا ہے ان کے مقابلے میں کوئی جب کاؤنٹر نریٹیو لے کے آتا ہے کوئی اور بیانیہ قرآن مجید کا اسلام کا بناتا ہے اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس میں نفاق پیدا ہوگی قرآن کا نفاق یہ جس نے اللہ سے کیا ہوا یہ وعدہ کہ اللہ تیری عبادت کروں گا تجھے سے مدد چاہوں گا اس کو توڑ دیا ہے جس نے اللہ سے کیا ہوا یہ عید اے اللہ میں نے اپنے جان اور مال تجھے بیج دیئے ہیں اس امانت میں اب خیانت کا مرتقب ہو رہا ہے اور پھر بھی جھوٹ بور رہا ہے میں مسلمان تو یہ ہے حقیقت میں ان صورتوں کا ربط جس طرح جس ترتیب سے آ رہے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ زور کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں ہم اللہ کے گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلمو انکا لرسولو اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں واللہ یشہدو ان المنافقین اللہ قاضبون اللہ گوائی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے اب دیکھئے آج بھی یہی بات ہے وہ لوگ جو دین اسلام کی مسلمان ہو کر مخالفت کرتے ہیں اس کے غلبے کو پسند نہیں کرتے ہیں دعویٰ ان کا بھی ہے ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کا رسول کو مانتے ہیں ایسے لوگ مدینے میں بھی موجود تھے وہ بھی کہتے تھے کہ اہا نبی آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن یہ کہ بیران اہل مدینہ نے ان کو مسلمانی سمجھا ہے ان کی نمازیں بھی پڑھی ہیں نمازیں جنازے بھی پڑھیں وہ ان کی مسجدوں میں آکے بھی رہے ہیں لہٰذا ان کے کفر انہیں کافر قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں بات ہوگی لیکن یہ کہ یہ اپنی جگہ پہ بات ہے ان کے سمجھنے کے لیے کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کہاں پہ کھڑیں آخرت میں ان کا معاملہ کیا ہوگی آخرت میں ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھ انفاق بھی لے گیا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ جہاد لے گیا ایمان کا مطلب یہ ہے ساتھ حملے صالح ہو اگر یہ نہیں ہے آپ کے ایمان کے بارے میں تو پھر وہ ایمان وہ والا نہیں ہے جو مطلب ہے جو آخرت میں کام آئے گا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کام کرو اللہ کی قسم پیٹ میں در دیں کیوں نہیں کیا تھا یہ کام اللہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو خبر ہی نہیں دی وہ جو میرا ذمہ دار تھا اس نے مجھے بتا ہی نہیں اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے رکھتے ہیں اور یہاں اللہ کی راہ سے رکھنے کا کیا مطلب ہے نمازیں تو پڑھتے ہیں روزے تو رکھتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں جو جنگ کا مرلہ آتا ہے وہاں پسو پیش کرتے ہیں جب مال لگانے کا مرلہ آتا ہے تو پسو پیش کرتے ہیں انہم سا اما کانو یاملون بہت بری حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں ذالک بی انہم آمنون یہ اس کے ہوا کہ یہ ایمان لائے سمہ کفر ہو پھر کافر ہوئے اب ایمان لانے کے بعد کفر اگر اعلانیہ ہو تو ارتداد ہے اور سزائم ہوتے یہ کون سا کفر ہے یہ اعلانیہ کفر نہیں ہے یہ دل کا کفر ہے ان کے دل میں اب ایمان نہیں رہا دل میں اب نفاق نے دیرے ڈال لیے ہیں فَتُوبِ عَلَىٰ قُلُوبِهِم تو اللہ نے ان کے دلوں پر مور کیے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ تو یہ آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے وَعِذَارَ آئِتَهُمْ تَوْجَ بُقَاجْ سَامُهُمْ اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم آپ کو بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں تنو توش ہٹے کٹے پہلوان اور ویسے بھی باڈی بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے پٹھے شٹھے بھی ٹھیک ہیں بڑے مسلز بھی نکلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی جب بات کریں تو بڑی آپ سننے پہ مجبور ہو جائیں اس طریقے سے من مونے والی باتیں اتنی جو ہے پیاری پیاری باتیں کہ آدمی کان لگانے پہ مجبور ہو جائیں ایسی رچے دار گنڈے دار باتیں سننے پہ آدمی مجبور ہو کان نہم خوشب موسندہ حقیقت کیا ہے یہ سوکھی لکڑیاں جو دیوار کے سارے کھڑی ہوتی ہیں ان کی مانی یہ بغیر سارے کے نہیں کھڑے ہو سکتے یہ اپنے بل پہ نہیں چڑ سکتے تو ہے مسافر اشار خود بن چراغ اپنا یہ اپنا چراغ خود نہیں بن سکتے یہ پیس میں کر نہیں ہو سکتے کہ آگے چلیں لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکیں یہ ایسے نہیں کہ کوئی نہ ہو اکیلے ہوں پھر بھی چل سکیں نہیں یہ سہاروں کے موتاج لوگ ہیں سارے کے بغیر نہیں کھڑے ہو سکتے یہ دیواروں کے سہارے ڈھوڑتے ہیں تو انہم خوشبو مسندہ اندر سے اتنے بودے ہیں اتنے کمزور ہیں اتنے ڈرپوک ہیں کوئی آواز مدینے میں لگتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں ہم پہ مسئبت آئی کوئی نئی جنگ آگئی ہے اونچی آواز آتی ہے جمع ہو چلو چلنا ہے وہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ کوئی نئی مسئبت ہے جیسے آج کل ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ دماغہ فرانس میں ہو ہم یہاں ڈر جاتے ہیں کھورا آکے یہاں سے نکلے گا اسی لئے سب سے پہلے ہمیں مذہبت کرنے ہو بمبئی میں ہو ایران میں ہو افغانستان میں ہو یا کہیں امریکہ برطانیہ فرانس میں ہو مسئبت آمارے کے لئے آتی ہے ہمیں پہلے ڈر لگتا ہے جو ہی خبر آتی ہے اللہ خیر کرے پاکستانی نہ ہو یہ ان کے ساتھ مسئبت ہوتی ہے ہم العدو یہ دشمن ہیں فخذر ہم ان سے چکننے راؤ کافروں سے بڑے دشمن یہ مارے آستین ہیں یہ آپ کے اندر گسے بٹھ ہیں کہت اللہ ہم اللہ اللہ ان کی گردنے ناپے انہا یوفقون کہاں سے الٹائے جاتے ہیں اب یہ ساری بات کیا ہے یہ ساری بات کو ایک آیت سے سمجھے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ قَبُورَ مَقْتَنِنْدَ اللَّهِ ایک شخص ہے جس نے اسلام کو مانا ہی نہیں وہ بھی برا ہے لیکن جس نے اسلام کو ماننے کے بعد اس تقاضے سے انعراف کیا ہے اس نے اللہ کے غزب کو بڑھکا دیا اللہ کی بیزاری کا باعث ہو گیا اللہ نے اسے منافق بنا دیا اور اِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَصْفَلِ مِنَ النَّارِ آگ کے سب سے نچلے گڑے میں یہ ہوگا تو زیادہ بیزار اللہ کافر سے ہوا یا جس نے اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد اسلام کے تقاضے سے انعراف کیا اس سے ہوا اللہ ان کی گردنین اپے اَنَّا يُوْفَقُونَ کہا سے واپس گئے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو کے پیچھے اٹھے ہیں یہ اسلام کو قبول کر کے اس کے تقاضے سے منعرف ہوئے ہیں بہت نزدیک سے آکے یہ واپس ہوئے ہیں وَإِذَا قِيْلَا لَهُمْ تَعَالَوْ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ تمہارے لئے اللہ کے رسول استغفار کریں کوئی غلطی ہو گئی ہے چلیں انسان سے غلطی ہوتی ہے عدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی تھی آؤ اللہ کے رسول کے سامنے مازد پیش کرو وہ تمہارے لئے استغفار کریں گے اب یہ سرو کو مٹکاتے ہیں یعنی یہ بتدری جو ہوتا ہے سب سے پہلے ایمان تھا خلوص تھا اخلاص تھا جب دین کا کوئی مشکل مطالبہ آیا اس میں ذرا پسو پیش کی نہیں گئے تو پہلا مرالہ یہ ہے کہ انسان سچ بولے مجھ سے غلطی ہو گئی میں اپنی مازد پیش کرتا ہوں یہ زوف ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی ہے لیکن انسان اپنی انانیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اعتراف جنم کرنے کی بجائے جھوٹا بہانہ بناتا ہے یہ نفاق کا پہلا قدم ہے نفاق کا دوسرا قدم یہ ہوتا ہے جھوٹی قسم جب وہ سوچتے ہیں اتنے بہانے بنائے پتہ نہیں میرا اعتبار بھی کریں گے یا نہیں کریں گے اب وہ کہے گا قسم سے واقعی پیٹ میں دھرتا تیسرا ملالہ وہ ہوتا ہے کہ جب اسے صادقل ایمان لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے کہ یہ سارے ہی اگر کہہ دیں کہ ہم نہیں جاتے تو میں ننگا نہ ہوتا ہے جب یہ بھی چلا جاتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے فلانا بھی مان لیتا ہے اس وقت میری پریشانی ہو جاتی ہے میں ایکسپوز ہو جاتا ہوں تو وہ لوگ جو مان لینے والے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے یہ سارے پالشیے نے خوش آمدی یہ ہر وقت ایک دم مان لیں یا کہے گا یہ بے وقوع ہیں گھر رہا اللہ دینوں ان کے دین نے ان کی مت مار دیئے اس کا مطلب ہے اہل ایمان سے اب اسے نفرت ہو گئی اور اہل ایمان کے سر خیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نفرت ان سے بھی ہو گئی اچھا ان کے پاس ہم جائیں گے سر مٹکاتا ہے ورآیتہم یا سدون اور تم دیکھتے ہو کہ وہ رکھتے ہیں وہوں مستقبرون اس لئے کہ وہ گونڈ کرتے ہیں وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں حضور کے سامنے جا کے معذرت پیش کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اب ان کے لئے برابر ہو گیا نبی آپ ان کے لئے استغفار کریں معافی چاہیں استغفار کریں یا نہ کریں لائیں اغفر اللہ لہم اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے کسی آدمی کی بدبختی کی انتہا ہے کہ اس کے لئے محمد الرسول اللہ بھی دوا کریں اور اللہ اس کی حق میں نہ قبول کریں اس سے بڑی محرومی کسی کو کوئی نہیں ہو سکتی یہ اس شخص کی محرومی ہے ان اللہ اللہ یاد القوم الفاسقین بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ادایت نہیں دیتا ہے اب فاسق کا لفظ نوٹ کیجئے اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے جنگ کرنے سے انکار کیا تھا واللہ اللہ یاد القوم الفاسقین اللہ فاسقوں کو ادایت نہیں دیتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس آیت کی یہ کُل ان کانا آباؤکم وابناوکم وإخوانوکم وازواجوکم وعشیرتوکم واموالون اکترف تموہا واتجارت ان تکشاؤنک سادہا ومساکن وطرداؤنہا احبہ الیکم من اللہ ورسولہی وجہادن فی سبیلہی فَتَرَبَّسُوا عَتَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِ وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ جو اللہ رسول اور جہاد کے مقابلے میں دنیا کی ان چیزوں سے محبت کریں وہ فاسق ہیں ان فاسقوں کو اللہ ادایت نہیں دیتا ہے جو دین کا یہ مطالبہ کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو اس سے مو موڑیں ایسے فاسقوں کو اللہ ادایت نہیں دیتا ہے اور یہ والے فاسق جو رسول کے پاس آنے سے انکار کریں ایسے فاسقوں کو اللہ ادایت نہیں دیتا ہے یہ ایک ہی کٹیگری ہے یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ غزوہ بنی مستلق سے کے موقع پر مسلمانوں میں آپس میں کسی مستے میں کوئی جگڑا ہو گیا وہ بڑھتے بڑھتے انسار اور مہاجرین کے جگڑے کی صورت اختیار کرتے ہیں اور اس موقع پر کسی جو مہاجر مسلمان تھے ان کے آتھوں وہ کسی انساری صحابی کو کوئی چوٹ گیرہ بھی لگی تو اس پہ عبداللہ ابن عبی نے جو بڑا وہ توفان کھڑا کیا کہ ان لوگوں نے جو ہے ہمارے بڑی بیزتی کیے ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور ہمیں کو جو ہے بیزت کرتے ہیں اب ہم جب مدینہ جائیں گے تو ان کو یہاں سے نکال باہر گئے اور اس موقع پہ اس نے اور بھی بڑی غلط باتیں کی ایک صحابی وہاں پہ نوجوان انہوں نے وہ باتیں سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دی جب انہوں نے بتا دی حضور نے بلا کے انہوں سے وزاعت طلب کی تو وہ قسم کھا کے مکر گیا تو ان صحابی کی پوزیشن بڑی خراب ہوئی یہ عبداللہ ابن عبی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا سردار اب وہ ایک بات سے انکار کر رہا ہے اور ایک نوجوان کی بات کا کیا وزن ہے اس کے سامنے تو اللہ تعالی نے ان نوجوان صحابی کی جو لاج رکھی اور عبداللہ ابن عبی کو ایکسپوز کیا یہ آیات اتار کر لہذا فرمایا یہی لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں حتی ینفذو جب تک چھٹ نہ جائیں مطلب یہ ہے کہ یہ تم چندے دیتے ہو ان کا روزگار لگا ہوا ہے تو یہ ان کو دین کی حقامت کے خیال آتے ہیں اگر تم ان کی مدد کرنا بند کر دو یہ ساری بیڑ چھٹ جائے گی ان کے آس پاس کوئی نہیں رہ گا حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافق لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب ہم لوٹ کے جائیں گے مدینے لَيُخْرِجَنَّ الْآَعَذُّ مِنْهَ الْعَزَلُ تو وہاں کے جو عزت والے ہیں وہ نکال باہر کریں گے وہاں کے بے عزتوں کو کمزوروں کو مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں کے مقیمی لوگ ہیں یہ معاجرین جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی وقت نہیں اور یہ ہمیں یہاں پہ بے عزت کرتے ہیں مدینہ جا کے ہم انہیں نکال باہر کریں گے سن آفتہ سوائل ہمیں اور یہ باہر کے لوگ ہیں ان کو ہم اب دوارہ نہیں کریں گے انہوں نے ہماری بہت توہین کر لیے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ حالانکہ عزت اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ اللَّهِ عَلَمُونَ لیکن منافق نہیں جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم یہاں کے رائشی ہیں عزت ہمارا حق ہے يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لَا تُلْحِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ اَن ذِكْرِ اللَّهِ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اس کا کیا مطلب ہے اس صورت میں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہوگے تو نفاق دیرے ڈالے گا اگر تم نفاق سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی یاد سے غافل نہ اور اللہ کی یاد کا یہ مطلب کہ اللہ 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 کرتے رہو نہیں اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ یاد رکھو اصل میں قرآن مجید یہ یاد کی بات کہتے ہیں تو وہ ہے استخزار اللہ فی القلب اللہ کو دل میں یاد رکھنا جس کے معنی یہ ہے جس طرح ہمیں کوئی دوست یاد آتا ہے جس طرح کوئی عزیز یاد آتا ہے جس طرح گھر والے یاد آتے ہیں یعنی اس طرح ہر وقت اللہ کو یاد رکھو اللہ کی یاد سے تمہارا دل خالی نہ ہو یعنی اللہ سے کہیں دوسری طرح متوجہ نہ ہو جاؤ تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہے اللہ تمہیں یاد رہے دل میں اگر یاد رہے گا تو نفاق کریم نہیں آئے گا اور اگر اللہ کی قدر بھول گئے اللہ کی پہچان بھول گئے اللہ کی معرفت بھول گئے اللہ کی یاد نہ رہی پھر نفاق کو ڈیرے ڈالنے کا موقع ملے گا جو یہ کرے گا اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا وہ خسارہ پانے والا ہو جائے گا وہ پھر نفاق کے درجے چڑھنا شروع ہو جائے گا تو اللہ کو مت بولو اللہ کو یاد اٹھو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یوں سمجھ لیجیے جیسے آج کل وہ کہا جاتا ہے وہ دینگی سے بچنا ہے تو کیا کیا کرو فلانی بیماری سے بچنا ہے تو کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرو تو اگر نفاق کی بیماری سے بچنا ہے تو اللہ سے غافل ہو اللہ کو یاد اٹھو دوسری چیز ہے کہ اگر لگ گئی بیماری تو اب کیا کریں وہ اگلی آیت میں آیا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِيَا يَاتِيَا خَدَكُمُ الْمَوتِ جو ہم نے رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرج کر اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کے سامنے موتان کھڑی ہو صاف پتہ چل گیا ہے یہ نفاق کی بیماری دنیا کی محبت کی وجہ سے لگتی ہے دنیا کی یہ چیزیں تم اللہ کی راہ میں قربان کر دو بیماری ختم اگر تمہیں لگ رہے ہیں میرے اندر کوئی وہ آگے یہ کمزوری ہم مجھے اطاعت کرنا بھاری ہو رہا ہے دین کے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے قربانی دینا کا دل نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب بیماری لگ گئی جھوٹے بانے بنا رہے ہو بیماری لگ گئی اب علاج کرنا چاہتے ہو کیا ہے یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے لگی ہے وہ قربان کرو بڑا سادہ سا علاج بتایا اللہ تعالی نے وہ جب کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر کسی نہ کسی مداری کے آتھیں چڑھ جاتے ہیں وہ پھر کوئی نہ کوئی کاؤنٹر نریٹیو اس کو بتا کے تسلی دے دیتا ہے امانی میں الجا دیتا ہے وغرکم الامانی اور تمہیں امانیوں نے دھوکہ دیا ہے کسی فلسفی کا اپنے ہوگا کسی صوفی کا اپنے ہوگا کسی دانشور کا اپنے ہوگا تو کوئی نہ کوئی زخرفالکولِ غرورہ میں الجا دے گا اسے فَيَكُولَ رَبِّ الْاُولَ آخَرْتَنِ الْاَجَلِمْ قَرِبِ تو جب وہ اس پر وہ موت سامنے آئے گی اب وہ کہے گا میرے رب مجھے مؤخر کر دے دے موقع دے دے تھوڑی مدت کا تاکہ فَاسَدَّقَ وَحَكُمْ مِنَ السَّالِخِينَ میں خوب صدقہ بھی کروں اور نکوکار بھی بن جاؤ بس مجھ سے غلطی ہوگئے بڑا موقع مل جائے تو میں یہ کرلوں گا وَاللَّهِ يُوَاخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا جَلُوهَا حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو پھر ڈیل نہیں دیتا ہے مؤخر نہیں کرتا ہے تاخیر نہیں کرتا ہے جب اس کی عجل آجائے وہ تو وقت مقررہ ہے پھر اس کے بعد موقع نہیں ملتا وَاللَّهُ خَبِرُ اُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جو تمہارے کام ہے اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے حاصل کیا ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے نفاق کی بیماری کا علاج کر لو اور علاج کا طریقہ کیا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے لگی ہے دنیا لٹاؤ دنیا قربان کرو دنیا لگاؤ اللہ کی راہ میں دیکھنا حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھو تمہارا دل وہاں ہوگا جہاں تمہارا مال ہوگا مال آسمان پر جمع کر دو دل اللہ کی طرف خود بخود لگا رہے ہیں بہت آسان لسخہ ہے اور یہ اگر کہیں دنیا میں جمع ہوگا تو دل کیسے آسمان کی طرف لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم يُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْقُ وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اب یہ سورہ تغابن ہیں اور اس کا موضوع ہے در حقیقت جو موضوع تھا سورہ حدید میں ایک موضوع آیا تھا کہ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتِمْ بَيَّنَاتِ وہی ہے جس نے اپنے بندے پر آیاتِ بَيَّنَاتِ اتاری ہیں لَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ الْنُّورِ یہ اس کا ایک حصہ تو وہ ہے جو سورہ جمعہ میں بیان ہوئے قرآنِ مجید اس کی تلاوت اس کے ذریعے سے تذکیہ اس کے ذریعے سے تعلیمِ کتاب و حکمت تو اس کا ایک حصہ تو وہ ہے دوسرا جو مضمون ہے اس میں کہ وہ جب ایمان دل میں راسخ ہوتا ہے تو انسان کے اندر کیا جو سمرات ظاہر ہوتے ہیں اس کے اور اس کے کردار میں کیا خوبیاں نمائیں ہوتی ہیں وہ سورہ تغابن میں بیان ہو رہا ہے یہاں پہ اور ساتھ اس سے پہلے چونکہ سورہ منافقون ہے جو دل کے ایمان کی نفی کر رہی ہیں تو بتایا گیا کہ دل کے ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کی شان کیا يُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تسبیح کرتی ہے کرے گی ہر وہ شئے جو آسمانو اور جو کچھ زمین میں ہے لَهُ الْمُلْكُ اسی کی بادشاہی ہے وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کی تعریف ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَئِنْ قَدِيرٌ اور وہ ہر شئے پر قادر ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُمْ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے بنایا ہے فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُومِنْ تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں اب دیکھئے اس بات کو تعدہ کر لیں اللہ کی نظر میں جو انسان ہیں ان میں تقسیم میں دو جماعتیں ہیں ایک جماعت وہاں جو مومن ہیں ایک جماعت وہاں جو کافر ہیں موٹی تقسیم بڑی ہے باقی جو رنگ کی بنیاد پہ نسل کی بنیاد پہ زبان کی بنیاد پہ جو دنیا والوں نے تقسیم کی بنیادیں بنائی ہوئی ہیں اللہ کی نظر میں یہ تقسیم تعریف کے لیے ہے یہ اصلی تقسیم نہیں ہے اور یہ جو اللہ کی تقسیم ہے نا اس تقسیم پر پہلی جو سوسائٹی وجود میں آئی تھی وہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے مدینے میں کہاں گی اور یہ تاریخ کا عجیب آدسہ ہے آدسہ ہی کہیں کوئی اتنا پلین تو لگتا نہیں ہے باقاعدہ منصوبے سے تو معلوم نہیں ہوتا حضور والی جدوجود تو نظر نہیں آتی لیکن یہ کہ ایک قوم دنیا میں ایسی تھی جس کے پاس قوم بننے کے لیے نہ رنگ بنیاد تھا نہ نسل بنیاد تھی نہ زبان بنیاد تھی اس نے مجبوراً لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنایا ہے تو مدینے کی ریاست کے بعد دوسری قوم یہ ہے کہ جس نے کہا کہ ہم ایک قوم اس لیے ہیں کہ ہم کلمنگو ہیں ہم مسلمان ہیں یہ دو قومی نظریات در حقیقت ایعہ ہے اس تعلیم کا جو محمد الرسول اللہ نے مدینے میں دی تو اللہ کی نظر میں تو اصل نظریات قوموں کا وہ دو قومی نظریات تم میں سے کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں یہی بنیادی تقسیم ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اور اللہ تعالیٰ تمہارے جو آمال ہیں انہیں دیکھتا ہے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ بِالْحَقْ اس نے آسمان اور زمین بامقصد بنائے ہیں وَسَّوَرَكُمْ اس نے تمہاری تصویر کشی کیے فَاَقْسَنَسُوَرَكُمْ اور کیا خوبصورتگری کیے وَالَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے بنا کے چھوڑ نہیں دیا واپس ادھر ہی جانا ہے تمہیں وَاللَّهُ عَلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُولِنُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ اللہ تعالیٰ سینوں کے بیدوں سے واقف ہے یہ چار آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعرف پیش کیا گیا ہے ایمان باللہ کو نیریٹ کیا گیا ہے سورہ حدیث میں چھے آیات میں تھا یہاں چار آیات میں کیا گیا کیا تم کو خبریں نہیں ملیں ان لوگوں کی جو پہلے گزرے یہ مدینہ میں صورت نازل ہو رہی ہے مکی قرآن اس سے پہلے نازل ہو گیا جو ہم بہت سارا پڑھائیں اس میں وہ ساری خبریں ہم بھی پڑھائیں قوم نوح قوم آدھ قوم سموت کے عوال وہ نہیں ملی خبریں تمہیں کہ جن لوگوں نے پہلے کفر کیا ان کا کیا انجام ہوا فَزَاقُوا بَالَ عَمْرِهِمٌ تو آپ نے کیے کی سزا پا چکے وَالَهُمْ عَذَابُ النَعْلِيمٌ ان کے لیے سخت عذاب ہے ذالک اچھے یہ اس میں اصل جو زور ہے نا جس ایمان پر وہ رسالت پر ہے کیونکہ جن قوموں کی علاقہ تو یہ کیوں ہوئی انہوں نے رسولوں کو نہیں مانا اسی کا آگے ذکر آ رہا ہے ذالک یہ اس لیے ہوا یہ اس لیے کہ قانت تاتیہم رسولہم ان کے پاس آئے ان کے رسول بل بیانات نشانیاں لے کر موجزے لے کر فَقَالُو تو انہوں نے کہا اَبْ بَشَرُنْ يَحْدُونَنَا کیا ہمیں بشر ادائیت دیں گے فَقَفَرُو تو انہوں نے کفر کیا وَتَوَلَّاو اور مُو مُوڑ لیا وَسْتَغْنَ اللَّهُ اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا وَاللَّهُ غَنِيُنْ حَمِيد اور اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ سب تعریفیں کیا ہوا ہے یا وہ جتنی ہم نے پڑھی تھی نا سورہ عراف میں قصے اور وہ جتنے عوال اَمْبَعُ رُسُلْ کے اس سب کا خلاصہ آگیا دو آیتوں میں خلاصہ بیان کرتی اور اس کا حاصل کیا ہے ایمان بر رسالت گویا ایمان بر رسالت کی حقیقت بیان کرتی ہے اب آیا ایمان بر آخرہ کا ذکر ذَعَامَ اللَّذِينَ كَفَرُ ذَعُمَ ہے گمان ہے گمند ہے کافروں کا خیال خامد یا دعویٰ ہے اَلَّنْ يُبْعَسُو کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائی نہیں جائیں گے باسے بادل موت نہیں ہونی کل فرما دیجئے بلا کیوں نہیں وَرَبِّي اور مجھے میرے رب کی قسم ہے لَتُبْعَسُنَّ تم لازمًا اٹھائے جاؤ گے ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ پھر لازمًا جتلا دیے جاؤ گے بِمَا عَمِلْتُمْ جو تم نے عمال کیے حساب کتاب بھی ہوگا جزا سزا بھی ہوگی وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اور یا اللَّهِ کے لیے آسان ہے اللَّهِ کے لیے چندان دشوار نہیں ہے تو یہ جو سات آیات ہیں اس میں ایمانیاتِ سلاسہ کو بیان کر دی پہلی چار آیات میں ایمان باللہ پھر دو آیات میں ایمان بالرسالت اور ایک آیت میں ایمان بالآخرہ تو آیت نمبر آٹھ میں ایمان لانے کی دعوت دی گئی سات آیات میں نریٹ کرنے کے بعد آٹھویں آیت میں کہا کہ لاؤ ایمان فَآمِنُوا بِاللَّهِ لاؤ ایمان اللہ پر وَرَسُولِهِ وَسْكَ رُسُولِ پر وَالْنُورِ اللَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآنِ مجید وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جمع ہونے کا دن جس دن وہ جمع کرے گا یہ ہے ہار اور جیت کا دن دنیا ہار اور جیت کا دن نہیں ہے دنیا میں نہ دولتمند جیتے نہ غریب ہارے دنیا میں جس نے میدان جنگ میں فتح حاصل کی نہ وہ جیتا نہ جسے شکست ہوئی وہ ہارا اصل ہار اور جیت کا دن وہ آخرت کا میدان ہے ذَالِكَ يَوْمُتْتَغَابُن اور جو اس دن جیت گیا وہ جیت گیا جو اس دن ہار گیا وہ ہار گیا جسے دوزخ میں جانا پڑ گیا اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں جو جنت میں چلا گیا اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں وَمَنْ يَوْمِمْ بِاللَّهِ وَيَعْمَ الْصَالِحَا اور جو ایمان نایا جس نے نیک عمال کیے جس میں قتال بھی شامل ہے جس کے جار دیں گے اس کی برائیاں اس سے اللہ اس سے دور کر دے گا اس کی برائیاں وَيُدْخِلْهُو اور اسے داخل فرمائے گا جناتِ ان تجری منطقتِ الانحار ان باغعات پہ جن کے درمیان نیریں چلتی ہیں خالدین افیہ عبادہ ہمیشہ وہیں رہیں گے ذَالِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے وَالَّذِينَ قَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اولائق اصخاب النار وہ آگ والے ہیں خالدین افیہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے وَبِسَلْمَسِيرُ اور لوٹنے کی بری جگہ ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ جو تین آیتیں ہیں آٹھ نمبر آیت میں دعوت ہیں اور نو اور دس نمبر آیت میں انجام بتا دیا گیا کہ جنہوں نے قبول کیا ان کو کیا انعامات ملیں گے اور جنہوں نے رد کیا اور جھٹلایا وہ کس انجام سے دو چاہر ہو گئے یہ تو آخرت کا نقشہ کھیج دیا گیا اب آگے جو آٹھ آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی ان میں دنیا کی زندگی میں جو ایمان کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں بندہ مومن کے دل میں اس کے عمل میں ان کو بیانت دیا گیا یہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ ایمان کا دنیا میں کیا فائدہ ہے سب سے پہلے بیان کیا ماہ سابہ میں مصیبتن اللہ بے ازن اللہ کوئی پڑھنے والی نہیں پڑھتی مگر اللہ کے ازن سے پڑھتی ہے انسان ہے نا یہاں مختلف دائروں کا قیدی ہے بندنوں میں بندہ ہوا ہے ایک اس کی اپنی ذات ہے اس کے گرد اس کے ماں باپ بہن بائی ایک دائرہ یہ ہے رشتہ دار عزیز و عقارب ایک دائرہ یہ ہے پھر اس کے مال و اسباب ایک وہ بھی اس کی جو ہے بندن ہے جس میں یہ بندہ ہوا ہے ان میں کچھ نہ کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہوتا رہتا ہے کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتے ہیں کبھی کوئی عزیز خود ہو جاتے ہیں جو ہم نے سورہ واقعہ کے آخر میں پڑھا تھا نا تمہارا عزیز جا رہا ہے ترجعوناہ انکنتم صادقین فلاولا انکنتم غیرہ مدینین ترجعوناہ انکنتم صادقین یہ حادثات ہوتے ہیں تو اس کو یا کوئی بیماری آگئی کوئی دکھ آگیا کوئی تکلیف آگئی کوئی حادثہ ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا اس پر انسان جزا فضا کرتا ہے پریشان ہوتا ہے بہت ڈسٹرب رہتا ہے اور بعض حادثے تو ایسے ہوتے ہیں روک بن جاتے ہیں انسان کو زندگی ہمیشہ کے لیے جو ہے اس سے اس کا یقین ہی اٹھ جاتا ہے تو پہلی بات یہ بتائی کہ اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر تو یہاں پتہ بھی اللہ کے ازن کے بغیر جنبش نہیں کرتا ما صابہ من مصیبت ان اللہ بیزن اللہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے ازن سے آتی ہے وَمَا يُعْمِم بِاللہ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے یہدی قلب اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے کیا مطلب یہ جو مصیبت آئی ہے اللہ کے ازن سے جو مصیبت آئی ہے یہ میں اس لیے اس سے ڈسٹرب ہوں کہ میرے علم میں میرے لیے شر ہوا ہے میرے علم کے مطابق یہ میرا لیے نقصان دے میرا مال کا نقصان ہوگی اللہ جس پر میرا ایمان ہے وہ میرا ولی ہے میرا حمایتی ہے میرا پشپناہ ہے میرا مددگار ہے میرا اس سے خلوص کا نشتہ ہے وہ میرے ساتھ کیسے شر کرے گا وہ شر نہیں کرتا ہے اس کے آتھ میں خیر ہی ہے بیدک الخیر قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكَ تَوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا عَوَةً تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے میری سمجھ میں یہ شئے نقصان دے اللہ کی سمجھ میں میرے لیے اسی میں فائدہ ہے اب وہ سورہ کعاف کو بھی ذہن میں رہا ہے نا جس کا بچہ مر گیا تھا اس کا نقصان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اللہ نے کیوں مرا تھا یہ بچہ بڑا ہو کے اس کے لیے عذاب بننا تھا اللہ نے چاہا کہ اس کو ایک سعادت مند بچہ دیا جائے تبدیل کر دیا جائے اس کا بچہ کشتی کیوں پھاڑی گئی تھی نئی کشتی لے کے آ رہے ہوں گے جیسے ہم نئے مادل کی گاڑی لے کے آئیں گھر پہنچنے سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو جائے کتنی ٹینشن ہوگی ان کی کشتی پھٹ گئی ڈنٹ پھٹ گیا یا تختہ اکھڑ گیا کیوں پوری کشتی بچ گئی وہ تو انہیں سمجھ تب آئی ہوگی جب انہوں نے دیکھا ہوگا آگے پولیس والوں کو کہ سب کی کشتیاں روک رہے ہیں اچھا جی تڑھی کشتی خراب ہے جاؤ اسے کہا شکر ہو پھٹ گئی تھی تو ان کو تو فوراں سمجھ آ جائے ہمیں ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوتا ہے کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہوا تھا تو اگر اسی وقت آ جائے کہ اللہ نے کچھ بہتری کیا ہوگا یہ ہے جو دل کو ہدایت آسکت اچھا اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ جو وقتی طور پہ دو دن تین دن اس میں جو بر بنائے تباہ بشری جو پریشانی رہتی ہے اس کی تو چھوٹ ہے اس سے زیادہ اگر ہے اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہو تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا راضی برزائے رب ہو جانا یہ ہے وہ ہدایت جس کا یہاں پہ ذکر آئے خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو تھنڈک دے دیتا ہے اللہ اس کے دل کو اس حادثے میں سکون دے دیتا ہے اللہ اس کے دل کو اس حادثے میں مطمئن کر دیتا ہے اللہ کو ہر شئے کا علم ہے اللہ کو پتہ ہے کیا شئے میرے بندے کے لیے فائدہ مند ہے کیا نقصان دے ہو سکتا ہے میرا بندہ ایک شئے کو پسند کر رہا ہو وہ اس کے لیے نقصان دے ہو اور میرا بندہ ایک شئے کو ناپسند کر رہا ہو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس نے فیصلہ کیا اور اس نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے دوسری چیز یعنی پہلا ایمان کا انسان کو فائدہ یہ ہو جاتا ہے داخلی سکون داخلی اتمنان الا بذکر اللہ تتمہن القلوب الا انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم والاہم یقزانون نہ ماضی کا کوئی غم رہتا ہے نہ مستقبل کا کوئی خوف رہتا ہے جو کچھ ہوا تھا وہی ہوا جو منظور خدا تھا ٹھیک ہوا غم کرنے کا کیا فائدہ ہے کال وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا پریشان ہونے کا کیا ضرورت یہ ہے اس پہلی آیت میں جو ایمان کا ایک پھل خوش ذائقہ پھل جو بندہ مومن کو آثر ہوتا ہے دوسرا وَعَتِيُ اللَّهَ وَعَتِيُ الرَّسُولِ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی فَإِن تَوَلَّئِتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اگر تم روگردانی کروگے مو موڑوگے تو ہمارے رسول پر سوائے دو ٹوک طور پر واضح طور پر پہنچان دینے کے اور کوئی ذمہ داری ہے اس کا کیا مطلب ہے ایمان دل میں ہو اللہ اور رسول کی بات کی طرف دلی آمادگی اطاعت کا لفظ ہے نا خوش دلی سے انسان اللہ اور رسول کی اکامات کی طرف آئے گئے کوئی جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوگی جو غالب نے کہا کہ جانتا ہوں ثوابِ تاعت تو زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی نہیں طبیعت آئے گی اطاعت میں ہی دل لگا ہوگا اللہ اور رسول کے حکم کی نافرمانی بہت گراہ ہوگی بہت شاک ہوگی بہت تکلیف دے ہوگی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں لیکن جو آیت کا اگلا حصہ ہے یہاں الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سوا کسی سے امید نہیں اللہ وہ ہے جس کے سوا کسی سے توقع نہیں اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی توقع کے قابل نہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُومِنُونَ تو ایمان والوں کو اللہ ہی پر توقع رکھنا چاہیے اسی سے امید رکھنی چاہیے اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اسی سے توقعات رہنی چاہیے اللہ سے ہٹ کر تم نے کدھ توقعات بانی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی امیدوں کا مرکز ان کی توقعات کا مرکز ان کے بھروسے کا مرکز وہ اللہ کی ذات بن جائے اگر ایمان دل میں ہے کسی اور سے کوئی توقع نہیں کسی اور سے کوئی امید نہیں کسی اور پر کوئی بھروسہ نہیں جس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کسی اور سے کوئی خوف نہیں کسی اور سے کوئی محبت نہیں ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو گئیں سارے خوف اللہ کی محبت کے تابع ہو گئے ہر خوف بھی نکل گیا ہے اور امیدوں کا مرکز وہ مغربی اللہ کی ذات بن گئے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدیں مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اگر ایمان حقیقی ہے تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ توقعات امیدیں اللہ سے ہوں گے اس کا ایک معنی اور بھی ہے کہ اسباب پر بھی توقع نہیں ہے ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا تھے نا ایک موقع پہ مسلمانوں کو ذرا سے اپنی طاقت پہ ناز ہو گیا وَيَوْمَ هُنَيْنِنِ نِزَاجَبَتْكُمْ کَسْرَتُكُمْ ہنین کے دن جب تمہیں اپنی کسرت بڑی جو ہے بھلی معلوم ہونے لگی کہ آج تو ہم بارہ ہزار ہیں ہمارا مقابلہ کون کرے گا جب ہم تین سو تھے تو کوئی نہیں ٹک سکا آج کو ہم کھڑا ہو گیا تو پھر کیا ہوا زمین اپنی ساری وسطوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تمہارے پاؤں اکھڑ گئے تو بندہ مومن کو ہر حال میں وسائل پورے ہوں بظائر بلکل کامیابی یقینی نظر آتی ہو تب بھی اللہ پر توقع رکھنا اور وسائل نہ ہوں بظائر غزوہ اخذاب کی صورت ہو لگے کہ بھئی پس گئے تب بھی اللہ پس امید جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب فیرون کو دیکھ کے کہا تھا موسیٰ مارے گئے آگے سمندر ہے پیچھے فیرون ہے اب تو گئے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کَلَّا نہیں اِنَّ اللَّهَمْ آئی اللہ میرے ساتھ ہے سیادین رستہ دکھائے گا نکلیں گے رستہ نکلائیں گے اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصل اللہ علیہ السلام کہ حضور انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی مدد ہمارے شامل احان ہے یہ توقل بندہ مومن کا اللہ کے ساتھ ہے یہ رشتہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُومِنُونَ اور یہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گھومے ہیں مومن کی یہ پہچان کہ گھوم اس میں ہے آفاق یہ بغیر ایمان کے تو یہ سکون یہ اتمران نہیں مل سکتا توقل کی یہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتا یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اِنَّا مِنَ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ مَدُوَ اللَّكُمْ بے شک تمہاری بیویوں میں سے باز اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں یہ کس چیز کے دشمن ہیں یہ ابو جیل کی طرح دشمن نہیں ہیں یہاں چونکہ ایمان زیر بحث ہے تو بتائے یہ گیا کہ تمہارے اس والے ایمان کے دشمن ہیں یہ جو دل والا ایمان ہے جس کی یہ کیفیات بیان ہوئی ہیں اس ایمان کے دشمن تمہاری بیویوں میں سے باز اور تمہاری اولادوں میں سے پوچھیں کیوں یہ ایمان توجہ چاہتا ہے یہ ایمان ارتقاظ چاہتا ہے یہ ایمان انعماق چاہتا ہے تمہاری توجہ کو بٹانے والے یہ ہیں تمہارا ارتقاظ تمہاری جو ان کی ضرورتیں ان کی خواہشات اس رستے کی رکاوٹ بن جائیں گی اور تم ایمان کے رستے سے پیچھے وہ ایمان لانے کے بعد پیچھے اٹھ جاؤ گئے یہ ساری داخلی کیفیات کا بیان ہے یہی پیشتی صورت میں آیا تھا سورہ منافقون میں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں یہاں فرمایا یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہاری ایمان کی دشمن ہیں ان سے چوکننے رہو فَقْ ضَرُوْهُمْ تو ان سے چوکننے رہو اچھا جہاں پہ آدمی کو خطرہ ہو کسی عزیز چیز کے چھننے کا تو وہ ذرا جیسے کہتے ہیں ایکسٹرا سنسٹیو ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی بات پہ رییکٹ کرتا ہے چونکہ وہاں سے اسے خطرہ ہیں لہذا اس کو بیاننس کیا ہے فرمایا وَاِن تَعْفُ وَتَصْفَهُ وَتَغْفِرُ یہ جب تمہارے ایمان کے لئے خطرہ بنے نا کوئی ایسا مطالبہ کریں جس کو پورا کرنے میں تمہیں حرام کی کمائی کا استعمال کرنا پڑے اس مطالبے کے لئے خاطر تمہیں اللہ اور دین کے مطالبوں کو پسپش ڈالنا پڑے اس مطالبے کے لئے وہ جو کونو انصار اللہ بننا ہے اس سے انعراف کرنا پڑے تو بھڑک اٹھو گے اس سے آ جائے گا نہیں تم نے اشار اور چوکنہ رہنا ہے بات نہیں ماننی لیکن یہ کہ ان کے ساتھ تمہارا طرز عمل یہ ہو وَاِن تَعْفُو اَن اگر ماف کر دو وَتَصْفَخُو اور درگزر کرو وَتَغْفِرُ اور بخش دو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّقِيمُ تو اللہ بخشنے والا میرے بانے یعنی تم گھر کو میدان جنگ بنا کے نہ رکھو لیکن اشار رہو ان کے جو اس طرح کے مطالبے ہوں جو تمہارے لئے خطرہ ایمان ہوں ان سے درگزر کرو انہیں بخش دو انہیں معاف کر دو اللہ تمہارے ساتھ ایسا ہی سب کچھ کرتا رہتا ہے لیکن چوکنے رہو کہیں ان کے مطالبوں میں آ کر دین کے مطالبوں کو پسے پوچھنا ڈال دو اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَعُلَادُكُمْ فِتْنَا بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے یعنی یہ کہ اسی قصوٹی پر رگڑ کے پرکھے جاؤ گے کہ تم کتنے پانی میں ہو اسی پر پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ روخِ روشن پر جو ہے وہ نچھاور ہو گیا اور کون ہے جو اللہ تک پہنچ پائے روخِ روشن کے آگے شمعہ رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھئے یا ادھر پر وانا جاتا ہے تو اللہ نے یہ امتحان تمہارے لئے بنا دی اب پرکشش چیزیں رکھ دی یہ تمہارے آگے اب دیکھتے ہیں اولاد اور مال کی محبت کی طرف جاتے ہو یا اللہ کے مطالبوں کی طرف آتے ہو وَاللَّهُ اِنْدَهُ عَجْرُ النَظِيم اور عجرِ عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتُم پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہیں وَسْمَعُوا وَعَطِعُوا سُنُو رِطَعَتْ کرو دیکھئے اس سے پہلے آ چکا اسی رکو میں عَطِعُ اللَّهَ وَعَطِعُ الرَّسُول اب جو اسطلاع بدل گئی ہے ترقیب بدل گئی ہے وَسْمَعُوا وَعَطِعُوا تو یہ دونوں جملوں کا مطلب ایک نہیں ہے دو اِلَد اِلَدہ چیزیں ہیں عَطِعُ اللَّهَ وَعَطِعُ الرَّسُول کا مطلب ہے اللہ کے حقامات جو اللہ نے دیئے نماز روزہ حاج زکاة اور جو دیگر حقامات دیئے ہیں ان پر عمل کرنے کے لئے رسول کی اطاعت کرو جو رسول نے ان پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا ہے نماز کا حکم اللہ کا ہے پڑھیں گے کیسے جو رسول نے بتایا ہے یہ عَطِعُ اللَّه وَعَطِعُ الرَّسُول تمام وہ حقام جو اللہ نے دیئے ان حقام پر عمل کرنے کا جو طریقہ رسول نے بتایا ہے جب تم اس پر کاربند ہو جاؤ گے تو یہ عَطِعُ اللَّه وَعَطِعُ الرَّسُول ہے وَسْمَعُ وَعَطِعُ کیا ہے یہ ہے در حقیقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار بطور امیر جماعت جو فیصلے کر رہے ہیں مطلب نکلے ہوئے ہیں لشکر نکلا ہے قیام کہاں کرنا ہے صبح کتنے بجے چلنا ہے رات کو روٹی کیا کھانی ہے اونٹ زبا کرنا ہے یا بکرا کھانا ہے یہ کس کے فیصلے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کے فیصلے ہیں اور ان کے بعد جو بھی امیر جماعت ہوگا اس کے فیصلے ہیں تو جماعتی فیصلوں کو ماننے کا نام سموتات ہے وَسْمَعُ وَعَطِعُ یا جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی بَایَانَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى السَّمِ وَالْتَعَاتِ فِي الْعُسْرِ وَالْمَنْشَتِ وَالْمَقْرَحِ تو وہ عَتِعُ اللَّهُ وَعَتِعُ الرَّسُولُ والی باتیں ہیں یہ جماعتی نظم کو فالو کرنا جماعتی ڈسپلن کو تاکہ تم بنیان مرسوس بن سکو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَنْكَ اَنَّهُمْ بُنْيَانِ مَرْسُوسُ بُنْيَانُ مَرْسُوسُ تو یہ بنیان مرسوس بنے گی سمع تاعت سے ڈسپلن سے تو وَسْمَعُوا وَعَتِعُوا سُنُو رِتَعَاتِ کرو اور اگر آپ سورہ حجرات کی آیت کو سامنے رکھیں نا کہ سن رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں اگر اکثر معاملات میں وہ تمہارا کہا مانا کریں تو تم مشکل میں پڑھ جاؤ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ لیکن اللہ نے تمہارے لئے دل ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے کھبا دیا تمہارے دلوں میں اس کا مطلب کیا ہے دل میں ایمان کھبا ہو تو رسول کی اطاعت ہوگی دل میں ایمان کھبا ہو تو سمع اطاعت کی کیفیت پیدا ہوگی اور اگر دل میں ایمان نہ ہو تو نفاق کی کیفیت کا ایک مظر یہ ہے جماعتی ڈسپرنٹ توڑو گے تو اس ایمان کا ایک سمرہ یہ بھی ہے کہ تمہارے اندر نظم جماعت کی پابندی ہوگی وَاسْمَوْوْوَاَتِيُوْ وَأَنْفِقُوْ اور خرچ کرو لگاؤ کھپاؤ وہ بات پھر آگئی خیر اللہ عنفوسکوم اس سب کا تمہیں فائدہ ہے اور وَمَنْيُوْقَا شُخْحَ نَفْسِي جو جی کے لالج سے بچا لیا گیا معلوم ہوا کہ جی کے لالج میں ایک مال کا خرچ کرنا بھی ہے اور جی کے لالج میں میں کسی کی کیوں مانوں بھی ہے اور آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو یہ ہے کہ جی میں کسی کی نہیں مان سکتا میں آزاد منش آدمی ہوں میں اپنی مرضی سے چلوں اب آپ سوچئے دنیا میں ہر آدمی یہ فیصلہ کر لے میں اپنی مرضی سے چلوں گا دنیا کا نظام چل سکتا ہے بڑی بڑی لیبرل سٹیٹ لیبرل سٹیٹ کا مطلب ہے اپنی مرضی سے چلنے والی ریاستیں وہ حکومت کے معاملات میں فرد کی مداخلت برداشت کر سکتی ہیں پھر نظام چل سکتا ہے پھر پھر تو انارکی ہو جائے گی اپنی مرضی سرنڈر کرنا یہ بہت مشکل کار بہت مشکل کار تو اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی انار بہت موٹی ہوتی ہیں وہ کسی جماعت میں نہیں چل سکتے بے شک اکامت دین کی جماعت کیوں نہ ہو تو ان کو بھی پھر کاؤنٹر میریٹیو بہت سوٹ کرتا ہے تعبیر کی غلطی انہیں بھی بہت اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں چلیں اکامت دین کی مصیبت سے جان چھوٹی تو جماعت تو اکامت دین کے لیے تھی جماعت سے جان چھوٹ گئی اور میں آزاد ہو گئے ہیں یہ لبرل مسلمان بائی مانا کہ اسلام وہ والا جو مجھے پسند ہے اس پر چلوں گا باقی یہ کہ مسلمانوں والے اسلام پر چلنے کے لیے تیار ہوں اور نظم جماعت کو تو بلکل افتیار نہیں کریں فَأُلَيْكَهُمُ الْمُفْلِخُونَ تو جو اپنا یہ مرضی بھی سرنڈر کر دینا ہے ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی ان کی عادتی سے ہی جو یہ تسلیم کی خود ڈالنا سیکھ رہے ہیں جن کا یہ تذکیہ ہو جائے اپنی انا نظم جماعت پر قربان کر دیں یہ وہ لوگ ہیں جو بامراد ہوئے یہ ان کا تذکیہ ہوا ہے اصل تذکیہ یہ باقی یہ کہ آپ نے جببہ بڑا سارا پہن لیا اور مشہور ہو گیا بڑے پاک و پویتر ہیں دنیا والے آ کے آپ سے بیعت کرنے لگے ہو سکتا ہے آپ کی انا اتنی موٹی ہو جائے فیرون سے بھی موٹی ہو جائے آپ کسی کی مانے ہی نہیں سب سے بڑا مصیبت کا کہا اپنی انا اس اعتبار سے قربان کرنا اپنی ہی جیسے دوسرے آدمی کی بات وہ ہمارے ہی ایک بات مشہور ہے کہ جب انگریز آئے نا تو انہوں نے جو بھی کوئی نمبردار شمبردار بناتے تھے تاکہ گاؤں کا نظام چلائیں تو ہمارے گاؤں والوں کو انہوں نے پوچھا بھئی کس کو بنایا کوئی وہ سب بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا نہیں ہم کسی کی نہیں مانتے تو انگریز کوئی سیانت تھا اس نے کہا جی فلانے فلانے جو بڑے ہیں نا یہ اپٹا باد آ جائیں تو ادھر ہی بات کریں گے جب اپٹا باد آئے انہوں نے بڑی کوشش کی انگریز انہیں کہ کسی ایک پہ راضی ہو جائیں نہیں راضی ہو تو انگریز نے انہیں رات کو جہاں پہ ٹھرایا کسی حال میں تو صرف ایک چار پائی اندر رکھی حال پورے میں صرف ایک چار پائی اور آپس میں یہ تیہ کیا کہ جو صبح چار پائی پہ لیٹا ہوگا اس کو سردار رہا گیا تو جب صبح دروازہ کھولا تو سارے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور ہرک نے ایک ایک ٹام اوپر رکھی ہوئی ایسی قوم کا کیا کرے یہ سارے سوا سہر ہو تو بنیانے مرسوس کیسے بنی تو جو اس لالج سے بچا لیے جس کی یہ انہ نکل گئی وہ ہے جو کامیہ اس کا تذکیہ ہوا ہے اور اگر تم اللہ کو کرز حسن دوگے اپنا مال جان لگاؤ گے اللہ کی رامے تو وہ تمہیں دگنا کر کے واپس کرے گا و یگفر لکم اور تمہیں بخش دے گا واللہ شکورن علی اللہ بہت قدردان بہت بردبار ہے عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم وہ چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہیں اور زبردستے اور حکمت والا ہیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات موسیقی موسیقی موسیقی